السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آللہ واللعنت الدائمت علی عدائہم عدائلہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقال الامام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام لا يجدمئ المالو الا بخسال خمس ببخل شدید وعمل طویل وحرس غالب وقطیت الرحیم وعیسار الدنیا علالآخرہ ضرورت پڑھئے محمد وآلہ محمد اللہ وآلہ محمد خدا وآلہ وآلہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ ورمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وآلہ محمد اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روز شہادت امام مشتبہ علیہ السلام ہیں یہ سوق وعزا تمام اہل اسلام و تمام ملت اسلامیہ کو و بالخصوص تمام پیروانی بلایت و امامت کو تازیت و تسلیت عرض ہیں انتیس سفر مستند تاریخ کے مطابق روز شہادت امام رضا علیہ السلام ہے اور آج مشہد مقدس میں روزہ اطہر امام رضا علیہ السلام میں روزہ اعزا ہے اور لاکھوں لوگ خبروں میں جو آخری کل رات تک تعداد ذکر کی گئی تھی کہ تقریبا جو افراد مشرف ہو چکے ہیں روزہ اطہر امام رضا پر شدید سردی میں برفباری میں تیس میلین سے زیادہ ہے ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے اور خدا وان تبارک و تعالیٰ ان کی عبادات و زیارات کو قبول فرمائے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قول نورانی و فرمان گرامی امام حشتم حضرت سامن الحجج امام علی بن مسر رضا علیہ السلام سرنامائیں سرنامائیں کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا فرمان ہے لَا يَجْتَمِعُ الْمَالُ إِلَّا بِخِسَالٍ خَمْس انسان کے پاس کبھی بھی مال اکٹھا نہیں ہو سکتا جمع نہیں ہوتا مگر پانچ صورتوں میں پانچ خسلتوں کی وجہ سے وہ پانچ صفات کی بنا پر انسان کے ماں پاس مال اکٹھا ہو سکتا ہے پہلی صفت جو انسان کے پاس مال کے جمع ہونے کا سبب بنتی ہے وہ ہے صفت بخل بخیل آدمی کے پاس مال اکٹھا ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے دوسری صفت جو انسان کی ہی ہے اور سبب بنتی ہے کہ انسان کے پاس فراوان مال اکٹھا ہو جائے وَعَمَلٍ طَوِيلٍ لَمْبِي عَرْزُوئیں ہیں لَمْبِي عَرْزُوئوں کے ذریعے سے بھی انسان کے پاس فراوان مال جمع ہو جاتا ہے وَحِرْزِنْ غَالِبِ تیسری صفت جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے مال فراوان جمع ہوتا ہے اور اکٹھا ہوتا ہے وہ انسان کے وجود پر چھائی ہوئی حرس ہے حرس و آز کی وجہ سے انسان کے پاس مال اکٹھا ہو جاتا ہے وَقَطِعَتِ الرَّحِمْ اور چوتھی صفت جو انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے اور باعث بنتا ہے کہ مال اس کے پاس زیادہ جمع ہو جاتا ہے وہ قَطِعَتِ الرَّحِمْ ہے اپنی اقربا سے بہن بہیوں سے ماں باپ سے زویل حقوق سے تعلق ختم کر دینا رشتہ ناتا کاٹ دینا اور ان سے دور ہو کر رہنے سے مال اکٹھا ہو جاتا ہے اور پانچمی صفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور مال اکٹھا ہوتا ہے وَإِسَارِ الدُّنِيَا عَلَ الْآخِرَةِ اس انسان کے پاس مال زیادہ جمع ہوتا ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے جس نے دنیا کو چن لیا ہے اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے اوپر آخرت کو بلا دیا ہے فراموش کر بیٹھا ہے خب یہ حدیث مال دوستوں اور مال پسندوں کے لیے بھی اچھی ہے کہ انہیں پتا ہو جائے کہ مال کیسے جمع ہوتا ہے بعض اوقات بیچارے تھکتے رہتے ہیں لیکن مال اکٹھا نہیں ہوتا پانچ صفات ہیں جن کے بنا پر انسان کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے اس مضمون کی روایات اور بھی ہیں دیگر آئمہِ اطحار علیہ السلام سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں اور بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام سے اس مضمون کی روایات منقول ہیں اور بہت ہی دلچسپ و خوبصورت نحج البلاغہ میں ہی ایک حدیث کے اندر امام علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ جہاں بھی آپ مال کے دھیر دیکھو گے امبار دیکھو گے سٹور دیکھو گے فراوان جمع ہوا ہے یقیناً وہاں پر کسی کا حق ضائع ہوا ہے نعمتوں کے دھیر کے نیچے حقوق دبے ہوئے ہیں دفن کیے ہوئے ہیں جب تک انسان حق نہ مارے نعمتوں کا دھیر انسان کے پاس نہیں لگتا اس حدیث شریف میں امام علیہ السلام نے انسان کی ان منفی صفات کا ذکر کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر پیدا ہوں انسانیت ختم ہو جاتی ہے مال بڑھ جاتا ہے دنیا بڑھ جاتی ہے اور اگر یہ پانچ صفات انسان کے اندر ختم ہو جائیں پاک ہو جائیں ان پانچ آلودگیوں سے مال بے قدر ضرورت رہے گا لیکن انسان بہت عظیم ہو جائے گا انسان بڑھ جائے گا انسان اور مال اکٹھے نہیں بڑھ سکتے دونوں نہیں بڑھ سکتے ایک بڑھتا ہے ایک کم ہوتا ہے ایک خرچ ہوتا ہے اور ایک اس خرچے سے نشو نمہ کرتا ہے رشت کرتا ہے انسانیت کو خرچ کریں مال پر تو مال بڑا ہو جاتا ہے انسان خرچ ہو جاتا ہے اور اگر مال کو خرچ کریں انسان کے اوپر انسان بڑھ جاتا ہے اور مال خرچ ہو جاتا ہے جس چیز کو خرچ کریں گے وہ استعمال ہو جائے گی اور جس پر خرچ کریں گے وہ بڑھ جائے گی ایک حدیث کے اندر ہے کہ مال بہترین مال سب سے بہترین مال انسان کے لیے وہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی عزت بڑھا لے اور بچا لے اور بدترین مال وہ ہے جس کے خاطر انسان عزت گھما بیٹھے اپنی اس کے حصول کے لیے عزت دے بیٹھے شخصیت گھما بیٹھے اپنی زائع کر کے پھر مال اکٹھا کر لے مال انسان کی ضرورت ہے مال کمانا عبادت ہے اگر کہا گیا ہے اس حدیث میں و اس کے مشابہ احادیث میں مال اکٹھا ہوتا ہے ان پانچ صفات سے یا ان جیسی صفات سے اس کے معنی یہ نہیں ہی کہ مال کے حصول و تحصیل سے روکا جا رہا ہے کہ مال انسان کی ضرورت نہیں ہے یہ مال ایک نامناسب چیز ہے مال ضرورت حیات انسان ہے انسان کی ضروریات زندگی مال سے پوری ہوتی ہیں مال پیسوں کی شکل میں بھی ہے اور مال اشیاء کی صورت میں بھی ہے ہر وہ چیز جس کی مالیت ہے قیمت ہے وہ اموال کا حصہ ہے گھر اموال میں سے ہے گھر کے اندر موجود سازو سامان اموال میں سے ہے اور انسان کے پاس جو کچھ استعمال کے لیے ہے وہ سب اگر قیمت رکھتی ہیں وہ چیزیں تو اموال کا حصہ ہیں جب اموال لکھے جاتے ہیں یا شمار کیے جاتے ہیں کنے جاتے ہیں تو صرف نوٹوں میں منحصر نہیں ہے ہر قیمتی چیز زی قیمت چیز مال سمجھی جاتی ہے انسان کی ضرورت ہے مال جیسے انسان کے بدن کی ضرورت ہے خون اسی طرح انسان کی زندگی کی ضرورت ہے مال مال کے بغیر انسان فقیر ہو جاتا ہے فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے فقیر اس نادھار کو کہتے ہیں جس کے فقرات ٹوٹ گئے ہوں فقرات عربی زبان میں ریڑ کی ہڈی کے مہروں کو کہتے ہیں جس کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اٹھنے کے قابل نہ ہو بیٹھنے کے قابل نہ ہو سمبلنے کے قابل نہ ہو حرکت نہ کر سکتا ہو کوئی کام انجام نہ دے سکتا ہو اسے کہتے ہیں فقیر چونکہ مال نہیں ہے مال نہ ہونے سے انسان کی گویا زندگی کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے فقرات اور مہرے الگ الگ ہو گئے ہیں اگر انسان کے پاس مال نہ ہو فقیر ہے اور فقیر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے خصوصا مقصد زندگی کیونکہ زندگی میں کئی پہلو ہیں خود زندگی ہے زندگی کے وسائل ہیں زندگی کی ضروریات ہیں زندگی کی سہولیات ہیں زندگی کی لذات ہیں اور زندگی کا مقصد ہے یہ سب متعلقات زندگی ہیں جس کو اللہ نے حیات عطا کی ہے زندگی دی ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے زندگی کو گہرا ہوا ہے وسائل زندگی سہولیات زندگی ضروریات زندگی لذات زندگی اور مقصد زندگی انسان کو زندگی گزارنی ہے اور زندگی وسائل زندگی و ضروریات زندگی پر منحصر ہے اگر ضروریات زندگی فراہم نہ ہوں موجود نہ ہوں زندگی متوقف ہو جائے گی اور جب رک جائے مقصد سے دور رہ جائے گی لیکن آج جس زمانے میں ہم ہیں اور پہلے والے بھی البتہ ایسا ہی تھے قرآن کریم نے ایک خطر انسان کے لئے ذکر کیا ہے کئی خطرات ذکر کی ہیں لیکن ایک خطر خطرہ یہ ذکر کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول بیٹھے کیوں پیدا ہوا ہے کس لیے اللہ تعالی نے انسان کو خلق کیا ہے دنیا میں کیوں آیا ہے یہ واجب سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کے پاس ہونا ضروری ہے اور جس کو یہ جواب مل جائے وہی کامیاب انسان ہے میں نہیں ارز کر رہا امیر المومنین کا فرمانہ ہے رحم اللہ امران خدا رحمت کرے اس انسان کو اس شخص کو جسے تین سوالات کا جواب معلوم ہے کہاں سے آیا ہے کہاں جا رہا ہے اور اس وقت کہاں ہے اگر یہ تین جواب آتے ہیں تو آپ رحمت خدا کے مستحق ہیں آپ کو امیر المومنین نے سند دے دی ہے آپ کامیاب انسان ہیں لیکن اگر یہ تین سوالوں کا جواب نہیں معلوم میں کہاں سے آیا ہوں کس مقصد کے لیے آیا ہوں کیوں پیدا ہوا ہوں اور اس وقت جس نکتے سے آیا ہوں اور جہاں مجھے پہنچنا ہے اس منزل اور اس آغاز کے درمیان میں اس وقت کہاں ہوں آیا اسی راہ پر ہوں جو میری منزل خلقت کی طرف جا رہا ہے یا اس سے دائیں بائیں کہیں کھڑا ہوا ہوں وہ بھارے انسان غور کرے اپنی زندگی میں غور کرے ہم کہ کہاں سے آئی ہیں کہاں جانا ہے ہمیں اور اس وقت کہاں کھڑے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ رحمت فرمائے اس انسان پر اور یہی تین سوال دانائی ہیں ان کا جواب علم ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ علم شمار نہیں ہوتا معرفت شمار نہیں ہوتی وہ مہارتیں ہیں ہماری اور وہ سکلز ہیں ہماری اور وہ اور خصوصیات ہیں جو ہم نے زندگی میں سیکھ لی ہیں نام ان کا علم رکھا ہے لیکن حقیقتاً علم اس چیز کا نام ہے کہاں سے آئی ہیں کہاں جانا ہے ہمیں اور اس وقت کہاں ہیں ہم ان تین سوالوں میں سب سے اہم سوال مقصد کا ہے ایک کہ کس لیے پیدا ہوئے کیوں پیدا ہوئے قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ آیات کا انسان کو یہ سمجھنے میں ہے سمجھنے کے لیے ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے کس لیے دنیا میں آیا ہے یہ زندگی یہ مرحلہ یہ حیات کیوں عطا کی ہے یہ انسان کو اور خطر یہ ہے کہ مقصد جب بھول جائے فراموش کر بیٹھے مقصد زندگی کو اس وقت بھی زندگی انسان کی گزر رہی ہوتی ہے لیکن اپنے مقصد کی جانب نہیں جا رہی کسی اور سامت میں زندگی روانہ ہو گئی ہے اور ہم نے روانہ کر دی ہے زندگی اگر اپنے مقصد کی طرف نہ ہو روانہ نہ ہو اس وقت قرآن فرماتا ہے یہ لہو ہے اور لعب ہے یہ دو کلمیں دو لفظ قرآن میں زیادہ تکرار ہوئے ہیں کسرت سے استعمال ہوئے ہیں حیات دنیا لعب ہے اور لہو ہے اس کو مترجمین نے اور مفسرین نے اس طرح سے ہماری سہولت کے لیے مانا کیا ہے کہ ہماری پریشانی اور اضطراب و اضطرار ختم کر دیا ہے ہوتے ہیں ہم درد لوگ بہت زیادہ غم میں مبتلا انسان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں تسلی والی دھارس والی کہ کچھ دیر کے لیے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اگر ایک انسان ہو خدا نہ خاصتہ مالی طور پر دیوالیا ہو گیا ہو سب کچھ اس کا لٹ گیا ہو ایسی خوبصورت شیرین میٹھی زبان میں اسے تسلی دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی نقصان ہوا تھا پریشانی و غم و اندو اس کا مٹ جاتا ہے خب یہ بزرگان بھی بساوقات اس طرح سے ہمارے لیے دین کی تشریح آیات اور روایات کی تشریح کرتے ہیں کہ ہم زیادہ پریشان نہ ہوں مسترب نہ ہوں ٹینشن نہ لے ہم ہماری ہی سولت کے لیے یہ کام انہوں نے کیا لیکن اس کام کا نقصان ہوا اور وہ یہ کہ لہو اور لعب کا معنی کیا کھیل کود قرآن کریم اٹھا کے دیکھئے اور جہاں آیات ہیں پرانے زمانے میں سکول کے نساب میں ہوتی تھی اب نساب سے ہٹائی جا رہی ہیں یا ہٹا دی گئی ہیں کہ آیات قرآن سے یہ ٹیوریس بن جاتے ہیں اس وجہ سے وہ آیات ہٹائی جا رہی ہیں یہ آیات پچوں کو اگر قرآن نہ بھی پڑھیں سکول میں کبھی اساتید کے ذریعے سے ترجمہ یا کسی جگہ مل جاتی تھی لعب و لعب کا ترجمہ ہر جگہ پر کھیل کود کیا گیا ہے کھیل کود نہیں ہے ترجمہ اس کا اور کھیل کود ترجمہ کرنی کی وجہ سے ہم سب لعب و لعب میں مبتلا ہو گئے اور خوش بھی ہیں کہ ہم لعب و لعب نہیں کر رہے لعب و لعب کرتے ہوئے خوشیں مطمئن ہیں کہ ہم تو نہیں ہیں لعب کرنے والے والا لعب کرنے والے وہ تو وہ لوگ ہیں جو بلے مار رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور کھیل کود میں بچے ہیں چھوٹے ہیں دوسری لوگ ہیں جن کا کوئی کام کاج نہیں ہے جن کی کوئی ملازمت نہیں ہے جن کا گھر بار نہیں ہے جن کے بیوی بچے نہیں ہیں جن کا کام کاروبار نہیں ہے جن کا دکان ٹھئیہ نہیں ہیں جن کا پڑھنا پڑھانا نہیں ہے جن کی تعلیم سلیبس نہیں ہے جن کے امتحان ایگزام نہیں ہیں یہ لوگ جن کا کچھ بھی نہیں ہے فارغ اٹھتے ہیں پہلے زیادہ تر سوئے رہتے ہیں پھر جب اٹھتے ہیں تو کھیل کود میں لگ جاتے ہیں ہم تو مصروف لوگ ہیں ہم تو کھیل کود والے نہیں ہیں ساری عمر کوئی کھیل نہیں کی ساری عمر کوئی گیم نہیں کی اسی وجہ سے لہو میں مبتلا ہوتے ہوئے مطمئن ہیں کہ لہو نہیں کر رہے چونکہ لہو کا معنی غلط کیا گیا ہے کھیل کود ابظہر ہے ہم لوگ کھیل کود نہیں کر رہے پس ہم لہو و لعب بھی نہیں کر رہے اور اگر لہو کا درست معنی سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم متوجہ ہو جائیں گے کہ پہلے ہم ہی ہیں جو لہو میں مبتلا ہیں اور لعب میں مبتلا ہیں کھیل کود نہیں کہتے عربی زبان میں کھیل کود کو لہو اور لعب نہیں کہتے لہو عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی سرگرمی اور مصروفیت جو انسان کو مقصد بھلا دے کوئی ایسا کام کرے انسان علمی کام کرے عملی کام کرے مقدس کام کرے کاروبار کرے مطالعہ کرے پڑھے پڑھائے امتحان دے دکان کھولے رفت و آمد رکھے تعلقات قائم کرے گفتگو کرے فون کرے نیٹ پہ بیٹھے ٹی وی دیکھے مطالعہ کرے اچھی کتاب ہر وہ فیل ہر وہ کام جس کی وجہ سے میں مقصد بھول جاؤں قرآن اس کو کہتا ہے یہ لہو ہے یہ لہو ہے بے شک رہو کہا جاتا ہے اور قصرت سے قرآن کریم نے اس کو استعمال کیا ہے قرآن کا فرمانہ ہے کہ کچھ ایسے انسان ہیں رجال لا تلہیهم تجارت انہیں تجارت گننے نہیں شمار کرنے نہیں کسرت ہر چیز کی کسرت بنانے میں ہر شئے کو کسرت میں بدل رہے ہو مال کسیر اموال کسیر جائدات کسیر دولت کسیر سامان کسیر وسائل کسیر تعلقات کسیر کسرت میں لگے ہوئے ہو اور اس قدر اس کسرت کی دوڑ میں غرق ہو گئے ہو بھول گئے ہو کہ پیدا کیوں ہوئے تھے مقصد زندگی کیا تھا عزیزان انسان خدا ون تبارک وطالعہ نے انسان کو خالق فرمایا ہے مقصد کے تحت ہر چیز کو مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور سب سے عالی مقصد انسان کی خلقت کا ہے اس مقصد کو پیچاننا اور اس تک پہنچنا یہ ہے فلسفہ حیات اس کے لئے ہمیں یہ فرصت دی گئی ہے یہ زندگی دی گئی ہے یہ سال و ماہ اس کی خاطر عطا کیے گئے ہیں الہا اور لاب کے لئے نہیں ہے زائع کرنے کے لئے نہیں ہے قرآن کریم کا فرمانا ہے وَالْأَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ یہ بشر خسارے میں زمانے کی قسم خسارے میں خسارہ بھی زمانی ہے اس کو کیونکہ قسم زمانے کی خسارے میں خسارہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو جو عمر دی تھی مقصد تک پہنچنے کے لئے وہ عمر قسرت کے حصول میں اس نے صرف کر دی ہے اور مقصد بھول گیا ہے فراموش کر دیا اس نے مقصد ہے کیا میرا سادہ الفاظ میں عرض کروں قرآن کی زبان میں مقصد آپ کی خلقت کا اور ہر انسان کی خلقت کا مقصد انسانیت کے مقام تک پہنچنا ہے خود انسانیت کے مقام تک پہنچنا مقصد خلقت ہے جیسے قرآن کریم نے دو اور لفظ بھی اس کے لئے استعمال کی ہیں ایک مقام خلافت ہے کہ آپ نے مقام خلافت تک پہنچنا ہے یا دوسرا نام اس کا ہے لقاء اللہ آپ نے لقاء اللہ تک فائز ہونا ہے وہاں تک پہنچنا ہے رسائی حاصل کرنی ہے یہ تین عنوان میں ذکر کی یہ ہیں یہ وقت نہیں کہ ان کی وضاحت کی جائے انسان انسان بنا کر پیدا نہیں کیا گیا انسان انسان بننے کیلئے پیدا کیا گیا بنا کر نہیں بھیجا گیا بننے کیلئے بھیجا گیا ہے یہی مقصد ہے اس مقام انسانیت تک پہنچ جائیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے احتمام فرما ہے احتمام بہت عالی و احسن احتمام ہے اللہ کی جانب سے اس کے لئے خدا و انتبار و تعالیٰ نے انسانیت کا نساب نازل کیا ہے جس کا نام ہے دین دین نساب انسانیت و بشریت ہے اس کے ذریعے سے جنت نہیں پانی مقام انسانیت پانا ہے آپ جنت کے لئے نہیں پیدا ہوئے جنت آپ کے لئے پیدا گئی ہے آپ نہیں اس کے لئے وہ آپ کے لئے ہے جو ہمارے لئے ہیں ہم کیوں اس کے کھٹکا کریں ہم کیوں اس کے لئے پریشان ہو وہ ہمارے لئے ہے ہم اس کے لئے نہیں ہیں جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے یہ کائنات ساری اللہ نے تیرے لئے بنائی ہے تجھے کس لئے بنایا ہے نہ کائنات کے لئے کائنات سے بالاتر کے لئے کائنات کو وسیلہ بنایا ہے ذریعہ بنایا ہے تاکہ تُو اپنے مقصود تک جا پہنچے تیرا مقصود نہ دنیوی نعمتیں ہیں نہ اخروی نعمتیں ہیں نعمتیں نہیں ہیں تیرا مقصود نعمتوں سے بالاتر مقام اور وہ مقام خلافت الہیہ یا مقام انسانیت اسی کا دوسرا نعم مقام انسانیت ہے اس کے لئے دین خدا وان تبارک وطالہ نے مدون فرمایا اور نازل نازل سے مراد بارش کی طرح نزول نہیں ہے جو ہمارا تخیلات نزول ہے ہم نے قرآن الفاظ دینی معارف دینی استلاحات کو بہت خوبصورت خیالی ان کے معنی کی ہیں خیالی تصویر جیسے کوئی مشارہ ہوتا ہے تو ایک مصرہ ترہ دیا جاتا ہے اور شعرہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس مضمون پہ شیئر لکھیں وہ لکھتے ہیں اپنے خیال سے اسی موضوع کے مطالق مضمون بانتے ہیں موضوع ایک ہے اور اس کے مطالق ہر شاعر اپنی خیال سے مضمون تصویر بنائیں تو وہ اپنے خیال کی مدد سے اس کی تصویر بناتے ہیں یہ خیال عجیب جیسے انسان کے اندر تصویر بنانے میں بہت ماہر ہے تصویریں بناتا ہے جاگتے ہوئے بھی دکھاتا ہے اور اگر جاگتے ہوئے آپ نہ وقت دیں خیال کو اس کی بنی ہوئی تصویریں فلمیں دیکھیں بعض تو جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ جو گھر میں کسی کمرے میں جا کے لہا فوڑ کے لیٹ جاتے ہیں یا دفتر میں روٹھے ہوئے دوسروں سے بیٹھے ہوئے کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرتے کسی کو رابطہ نہیں کرتے کسی مختال قرآن نے ان کو کہا مختال خیالی دنیا والے جنہیں خدا پسند نہیں کرتا خیال پسندوں کو خیال بافوں کو خیال گڑھنے والوں کو خیالی دنیا میں رہنے والوں کو اللہ پسند جس طرح خیالی دنیا میں رہنے والے کچھ پسند نہیں کرتے کسی کو پسند نہیں کرتے اسی طرح اللہ بھی ان کو پسند نہیں کرتا فخور کو بھی خدا پسند نہیں کرتا فخور کہتے ہیں کھوک لے آدمی کو جس طرح ڈھول ہے کیوں بجتا ہے کیونکہ خالی ہے اندر سے جو زیادہ بجتا ہے اس کا مطلب ہے اندر سے خالی ہے اگر اسی ڈھول کو بھر دیں اندر اس کے آٹا بھر دیں مٹی بھر دیں کوئی چیز بھر دیں اس کے اندر کپڑے بھر دیں اور پھر اس کے اوپر ہاتھ مارے تو اب نہیں بجتا کیوں نہیں بجتا کہ اب اندر سے خالی نہیں ہے خالی زیادہ بولتے ہیں ڈھول بن جاتے ہیں انہی کو قرآن قرآن میں ان کو کہا گیا ہے فخور خالی کھوکلے کھوکلے لوگ ڈینگیں زیادہ مارتے ہیں ڈھول کی طرح شیخیاں زیادہ بکارتے ہیں انا میں اپنے دعوے اپنی زبانی زیادہ کرتے ہیں کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے ڈھول باج رہا ہو آپ بات کر سکتے ہیں دور کال سننے کے لیے جاتے ہیں روڈ پر جا کر وہاں کیونکہ ادھر ڈھول باج رہا ہے ہو بگر ایک آدمی ایسا کھوکلہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہو باقی کوئی نہ کالٹین کر سکتا ہے نہ اپنی بات کر سکتا ہے نہ اپنا مدعہ بیان کر سکتا ہے یہ چپ ہو تو ہم بات کریں گے فخور کھوکلہ انسان مختال خیالی دنیا میں رہنے والا جس نے خیالی عالم اپنے لیے بنا رکھا ہے خیال تصویریں بناتا ہے خیال کا ایک کام اور الٹا کام یہ ہے یہ خواب جو آپ دیکھتے ہیں سب خیال دکھاتا ہے آپ کو یہ کرامتیں نہیں ہیں آپ کی لحاف کے اندر ہی سارا ماجرہ ہو رہا ہوتا ہے نہ آپ کہیں جاتے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ اپنے گھر میں ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ بھی ان کے ہاں نہیں ہیں آپ فرض کریں رات کو خواب دیکھ رہے ہیں تفریق کسی مری میں کسی جگہ کسی بیرونی ملک مقام میں سیر کر رہے ہیں نہ وہ سینری یہاں آئی ہے نہ آپ وہاں گئی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے آپ اپنے لحاف میں ہیں پھر یہ کیا ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے مصورنی فلم بنھا کر رات کو آپ کو دکھائیے فلم کس کی بناتا ہے آرزو کی اس کی مہارت یہ ہے کہ آرزووں کی فلمیں بناتا ہے آرزویں کی سکرپٹس ہوتے ہیں انسان کے اندر موجود خیال بناتا ہے اور پھر اسی سکرپٹ کو فلم میں بدل کے رات کو جیسی شخصیت ہے جیسی آرزویں ہیں جیسی تمنائیں ہیں جیسی حسرتیں ہیں وہی ساری فلمہ کہ آپ کو دکھاتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں کٹ جاتا ہے خیال سے انسان کرتا ہے دین کی خیالی تفسیر اپنے تخیل کی مدد سے خیال کی مدد سے کہ یہ دین الفاظ دین کے ہیں کلمیں دین کے ہیں انوان دین کے ہیں آیتیں دین کی ہیں روایتیں دین کی ہیں معانی ہم تخیل سے ان کے پیش کرتے ہیں خیالی معانی ان کے لئے بیان کرتے ہیں اور ان خیالی معانی بھی خوش ہے ہم کہ یہی دین ہے ہمارا ان خیالی معانی میں سے اور خیالی دنیا میں سے ایک تخیل یہ ہے ہمارا چونکہ قرآن کریم نے اس طرح کی صورت حل کو تخیل ہی کہا ہے تِلْكَ أَمَانِكُمْ یہ تمہارے اپنے خیالی اندازیں ہیں تمہارا گمان ہے جو تم نے لگا رکھا ہے اور وہ یہ کہ ہم مقصد زندگی بھول جائیں فراموش کر دیں فلسفہ حیات ہمیں معلوم نہ ہو اور یہ زندگی اسی طرح گزار دیں لعب میں گزار دیں مقصد کے بغیر کسی جگہ بھی کوئی اچھے کام کرتے نہیں لیکن وہ مقصد کی طرف لے کے جانے والے نہ ہو وہ کام اگر یہ زندگی بسر کر دیں اور پھر بھی توقع رکھیں کہ ہم کامیاب انسان ہیں ہم بہشتی انسان ہیں ہم جنتی انسان ہیں یہ تخیل نے ہمیں قانی کیا ہے خیال ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی کرو تخیل نے اطمئنان دلائے ہو جیسرہ خیال میں انسان تخیل میں میں یہاں سے نکلوں گا بس مل جائے گی آگے کھڑی ہوگی میرے انتظار میں ویگن کھڑی ہوگی رکشہ کھڑا ہوگا تخیل گیتا ہے اٹھ کے چل پڑتا ہے جب وہاں پہنچتا ہے وہاں نہیں کیا ہوا اندازہ غلط لگا لیا تھا قرآن فرماتا ہے یہ سب تمہارے اندازے ہیں اور غلط نکلیں گے ایسے نہیں ہے بات حقیقت یہ نہیں ہے آپ کو حیات دی گئی توشہ دیا گیا عمر دی گئی اور اس کے آگے مقصد رکھا گیا اس مقصد تک آپ نے پہنچنا ہے لیکن اس اسر حاضر نے اللہ ماہ اقبال کے بقول کہ اسر حاضر ملک الموت ہے تیرا یہ اسر حاضر تیرا ملک الموت ہے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش اللہ ماہ اقبال سے تو ہے نہ سمجھوتا ہے انبند تو نہیں ہے کوئی اسر حاضر ملک الموت ہے تیرا یہ اسر حاضر یہ فرشتہ موت ہے تیرے لیے ملک الموت ہے روح قبض کر لی اس نے تیری چھین لی لاش بنا دیا تجھے دے کے تجھے فکر معاش فکر معاش سے تیری روح اس نے قبض کر لی فکر معاش اسر حاضر کی سرمایہ داری نظام کی فکر فکر معاش اس کا مطلب کیا ہے جسے اللہ ماہ اقبال اس شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں مقصود اس کا یہ ہے کہ ضروریات زندگی لازم ہیں تیرے لیے لیکن ضروریات زندگی سے تُو زندگی بنا اور زندگی کو مقصد کی طرف گامزان کر سرمایہ داری نظام نے عصر حاضر نے اس ملک الموت نے الٹ کر دیا وسائل زندگی اور ضروریات زندگی کو مقصد زندگی بنا دیا یہی مقصود بن گئے ہمارے وسائل زندگی لازم ہیں وسائل زندگی کے بغیر زندگی نہیں گزرتی اور اگر زندگی کے وسائل نہ ہو زندگی اپنے مقصود تک نہیں پہنچتی یہ کام سیدھا اسی طرح سے رہے اسی سیکوینس میں رہے وسیلہ زندگی برای زندگی اور زندگی برای حدف زندگی مقصد زندگی اگر یہ خط یہ لائن اس طرح سے رہے پھر تو آپ سرات مستقیم پر ہیں یہ سرات مستقیم ہے سیدھا سرات مستقیم سے جو ہٹتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہٹ کے پھر اسی سامت میں جا رہا ہوتا ہے سرات مستقیم جو چھوڑتا ہے اس کا سرات ہو جاتا ہے گول دائرہ وہ ایک سرکل میں آ جاتا ہے زندگی گزارتا ہے وسائل کے لیے اور وسائل حاصل کرتا ہے زندگی کے لیے مستقیم نہیں ہے خط اس کا گول ہو گیا ہے خط زندہ ہے وسائل کے لیے اور وسائل کی دوڑ مش لگا ہوا ہے زندگی کے لیے کیوں کماتے ہو زندہ رہنے کے لیے کیوں زندہ ہو کمانے کے لیے کیوں کھاتے ہو زندہ رہنے کے لیے کیوں زندہ ہو کھانے کے لیے خصوصاً اہلِ لاہور کا جو فلسفہی زندگی ہے کہ کہتے ہیں نا نارا کبھی کبھی کہتے ہیں زندہ دلان ہے زندہ دل کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے میں نے خود یہی سے سنا ہے ہمیں اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے اور زندہ ہیں کھانے کے لیے تو صراط مستقیم نہ ہوا بلکہ گول واپس آگئے لوڈ کے آگئے جہاں سے چلے تھے اسی کی طرف واپس آگئے مستقیم یہ ہے کہ جہاں سے چلو پھر وہاں واپس نہ آؤ وسائلِ زندگی سے زندگی تک پہنچو اور زندگی سے حدفِ زندگی تک پہنچو یہ صراطِ مستقیم ہیں اہدن السراط المستقیم کہ پروردگارہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھا یہ نہ ہو کہ لوٹ آئیں پھر پلٹ کے آ جائیں انہی چیزوں کی طرف جہاں سے شلے تھے جہاں سے شروع کیا تھا مال وسائلِ زندگی و ضروریاتِ زندگی کے لیے لازم ہے جیسے انسان کے جسم کے لیے خون لازم ہے لیکن یہ مال قرآن فرماتا ہے کہ یہ مال گردش میں ہو تو سببِ بقائے زندگی ہے اگر رک جائے اٹ جائے جم جائے اکٹھا ہو جائے ٹیر لگ جائے یہ مال وبالِ زندگی ہے خون اگر چلتا رہے گردش کرتا رہے گردشِ خون سے حیات ہے انسان کی اور اگر کسی جگہ رک جائے چھوٹا سا خون رک جائے مغز کی کسی رگ میں تھوڑا سا خون ایک رتی برابر خون اگر رک جائے کسی رگ کے اندر کیا اتفاق رونما ہوتا ہے جو صبح و شام سنتے رہتے ہیں اچانک خبر آتی ہے فلا مومن فلا مومنا فلا صاحب ان کو برین ہیمبرج ہو گیا ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کی رگ بند ہو گئی حرکتِ قلب بند ہو گئی خدا سب کو شفا دے انشاءاللہ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے رک جانے سے جس کو گردش میں رہنا چاہیے تھا اس کے رک جانے سے حیات قطرے میں پڑ جاتی ہے مال کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دولت اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے مالو دولت مالو دولت مترادف نہیں ہے ایک معنی نہیں ہے اردو میں آ کر ایک معنی بن گیا ہے دولت اس مال کو کہتے ہیں جو گردش میں ہو طول گومنے والی چیز دولت جو گوم رہی ہے گردش میں ہے اگر گردش رک گئی یہ دولت نہیں ہے دولت عربی زبان میں حکومت کو کہتے ہیں عربی اور فارسی میں اردو میں مال کو کہتے ہیں عربی زبان میں مال کو سروت کہتے ہیں لیکن ہم اردو میں مال کو دولت کہتے ہیں اچھا نام ہے اردو والوں نے مال کو دیا دولت یعنی گومتا ہوا گردش میں آیا ہوا مال دولت کہلاتا ہے لیکن رکا ہوا مال ٹھہرا ہوا مال ٹکا ہوا مال یہ دولت نہیں ہے یہ دولت نہیں ہے حکومت کو دولت اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ گردش کرتی رہتی ہے کبھی کس کے پاس ہے کبھی کس کے پاس ہے یوں نہیں کہ ایک حاکم بنا پھر صدیوں تک اور نسلوں تک وہی حاکم بنا رہے گا بلکہ آج ایک حاکم ہے تو کل دوسرا حاکم ہو جائے گا اس لیے یہ عمر کیونکہ گردش میں ہے اس وجہ سے اس کو بھی دولت کہتے ہیں یا مملکت کا نظام چلاتی ہے حکومت اس وجہ سے اس کو دولت کہتے ہیں کیونکہ ہمیشہ گردش میں ہے حاکم و حکمران و وزیر ہمیشہ گردش میں ہے مال کو گردش میں ہونا چاہیے تاکہ دولت بنے مال دولت بناو گردش ملاو گردش میں آیا ہوا مال دو طرح سے ہے ایک گردش میں آیا ہوا مال بین الاغنیہ ہے اغنیہ سے سرمایہ دار کی جیب سے سرمایہ دار کی جیب میں چلا جاتا ہے بلکہ غیر سرمایہ دار کا فقیر کا مال بھی نکل کے سرمایہ دار کی جیب میں چلا جاتا ہے اور سرمایہ دار کے گرد ہی مال گھومتا رہتا ہے گردش کرتا ہے لاکھ روپیہ تھا اس نے اس کا کروڑ روپیہ بنا لیا یہ مال گردش میں بن رہا ہے لیکن یہ گردش خطرناک ہے اس لئے قرآن کا فرمانہ ہے کہ مال کے لئے راستہ نکالو جس طرح خون کے لئے قدیم زمانے میں ایک علاج ہوتا تھا اور اچھا علاج ہے ہجامت ہم بال کٹانے کو ہجامت کہتے ہیں عربی میں ہم نے الفاظ نہیں کہتے ہجام اسی کو کہتے ہیں جو بال کٹتا ہے لیکن بال کٹنے کی وجہ سے اس کو ہجام نہیں کہتے ہجام اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ وہ ہجامت کرتا ہے ہجامت پرانے زمانے میں جو لوگ بال کٹتے تھے یہ ڈاکٹر بھی ہوتے تھے ساتھ دانت یہی نکالتے تھے اور باقی علاج معالجہ تھوڑے بہتے پھنسیاں پھوڑے جراہی سرجری ہلکی پھلکی یہی لوگ کرتے تھے تھوڑا سا آپ کے اہد سے کچھ پہلے اور ایک کام ہجامت تھی ہجامت انسان کے بدن میں جونکیں لگاتے تھے جونک کیڑا ہے جانور ہے اب معلوم نہیں آپ کس نام مادری زبان میں لیج کہتے ہیں پرانی زبان جو تھی اس میں جونک زالو فارسی میں اس کو کہتے ہیں زالو چپک جاتا ہے چھوٹا سا کیڑا انگلی جتنا ہوتا ہے اور اپنی گنجائش کے دس گنا زیادہ خون چوستا ہے جتنی اس کی حجم ہے اپنا جو اس کا وجود ہے جسہ اپنے جسے سے دس گنا زیادہ خون چوستا ہے غبارے کی طرف پھول جاتا ہے ان لوگوں کے پاس یہ کیڑے ہوتے تھے جونکیں اور لوگ اپنی تندرستی اور صحت کے لیے جاتے تھے اور یہ ان کی رگوں میں مختلف جگہوں پر جونکیں لگاتے تھے ابھی بھی لگاتے ہیں یا کبھی کبھی اشتہارات میں آتا رہتا ہے کہ حجامت ہوگی فلان جگہ پر یا جونکیں لگائی جائیں گی اچھی چیز ہے جن کو ضرورت ہے ڈاکٹر اگر مشورہ دیں تو لگوا لیا کریں کمزور لوگ نہ لگائیں کہ جو خون ہے وہ جونک چونس لے گی پھر چکر آنا شروع ہو جائیں گی جن میں خون زیادہ ہے یا جن کا خون نکل نجی اموہ وہ کہتے تھے گندہ خون بلیڈ پریشر کم کر دیتی ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں ادھر بیٹھے ہوئے تائید کر دی انہوں نے بلیڈ پریشر ایسے کام ہوتے اور بھی بڑے فوائد ہیں روایات کے اندر ہجامت کے بہت فوائد یہ بیماریاں جو آج ڈاکٹروں نے کشف کر لی ہیں پہلے معلوم نہیں تھی لیکن وہ لگتی تھی جب پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا بیماری ہے شوکر اس وقت بھی ہوتا تھا لوگوں کو لیکن انہیں پتہ نہیں تھا اس وقت تقدیر نام تھا اس کا تقدیر آگئی مر گیا یہ ابھی کہتے ہیں انہیں شوگر تھی اس کو یا اس وقت بلیڈ پریشر معلوم نہیں تھا لوگوں کو یہ کھڑے کھڑے کیوں گر گیا کہتے تھے تقدیر آگئی اجل آگئی اجل تو آئی لیکن بلیڈ پریشر کی وجہ سے آئی ہجامت یہ جھوکے لگا کر خون چوستے تھے یہ لوگ یہ خون نکالتے تھے تاکہ انسان تندرس رہے صحت مند رہے بانشات رہے ترو تازہ رہے متحرک رہے یہ جو ابھی چربیاں زیادہ ہو گئے ہیں لوگ ملنے جلنے کے قابل نہیں رہے موجودہ طرز زندگی اتنا اچھا نہیں ہے ناکارہ ہو جاتا ہے جوانی میں ہی جوانی اتنا ناکارہ ہو جاتا ہے ورزش نہیں ہے سکولوں میں ورزش نہیں ہے تعلیمی داروں میں ایکسرسائز نہیں ہے گھروں میں گنجائش نہیں ہے زیادہ زیادہ ورزش جو بہت اچھی ورزش کرتے ہیں ہمارے جوان کرکٹ دیکھ لیتے ہیں یہ ان کی ورزش ہے اور پھر کمپیوٹر گیم کر لیتے ہیں تو ورزش کی ٹائم ادھر گزار دیتے ہیں جیسے جسم ناکارہ ہے اگر یہ خون جمع ہو جاتا ہے اس کا جونک کے ذریعے اس کو نکال لو یا آج گر ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو اگر سالم خون ہے تو بیماری نہیں ہے تو ڈونیٹ کر دو تاکہ دوسرے لوگ اس سے استفادہ کریں جن کی ضرورت ہے مال کے لیے بھی قرآن فرماتا ہے کہ دولت 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 ہے لفظ دولت ہم اس کو کہتے ہیں دولتاً بین الاغنیا قرآن کی اسطلح ہے کہ یہ مال دولت نہ بننے دو یعنی دولت نہ بننے دو دولتاً بین الاغنیا نہ بننے دو گردش میں آئے دولتاً بین الناس ہونا چاہیے مال نہ دولتاً بین الاغنیا سرمایہ داروں میں ہی نہ گھومتا رہے کہ پروڈکشن والی کی جیب سے نکلے اور ٹریڈنگ والی کی جیب میں چلا جائے اور اس کی جیب سے نکلے دلال کی جیب میں چلا جائے دلال کی جیب سے نکلے کمیشن والی کی جیب میں چلا جائے اس سے نکلے سارا مال آخرکار کسی وزیراعظم پریزیڈنٹ کے اکاونٹ میں چلا جائے ایسے نہیں ہونا چاہیے مال دولتاً بین الناس ہو تمام آزائے بشر تک یہ خون پہنچنا چاہیے مال گردش میں رہنا چاہیے اور اگر آپ کے پاس مال آیا ہے مال کو گردش میں رکھنے کے لیے اور اپنی صحت بحال رکھنے کے لیے اور معاشرے کو درست بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے اپنے مال کا راستہ بناو ایک تو آنے کا راستہ ہے انکم کا ایک مال کے نکلنے کا راستہ بناو جس طرح یہ حجام خون کے نکلنے کا ایک راستہ بناتے تھے جھونک لگا کے یا کسی اور طریقے سے کچھ خون نکال دیتے تھے تاکہ صحت ماند رہیں آج کل اس خون کو کام میں لاتے ہیں ایک انسان کا خون لے کے دوسرے انسان کو لگا دیتے ہیں تو یہ بھی خون بھی ہو گیا دولتن بین الناس گردش میں ہے یہ خون ایک آدمی کا خون آپ اگر جیسا ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں صحت ماند آدمی ہر تیسرے مہینے بعد خون دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسی ہے یہ آپ کا مضمون ہے میں معذرت کے ساتھ اظہار خیال کر رہا ہوں کہ تین مہینے بعد آپ دے سکتے ہیں صحت ماند آدمی خون خب آپ کا خون اس کو جائے گا وہ جب صحت ماند ہو جائے گا وہ اپنا خون کسی اور کو ڈونیٹ کرے گا تو یہ آپ کا ہی خون ممکن ہے دس آدمیوں میں گردش کرے اور جیسی نشات آپ میں ہیں ایسی سب میں آ جائے آپ کا خون جب ان کو لگے گا اثر کرے گا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میری رگوں میں فلان کا خون ہے وہ ظاہر خون اثر کرتا ہے اپنا تاثیر ہے خون کی مال کے لیے راہ بناو آنے کا بھی اور گردش کا بھی گردش کے لیے مال کے گردش کے لیے جو دروازہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے مال کے لیے خود دروازہ رکھو نکلنے کا ورنہ یہ مال چم جائے گا جمع ہو جائے گا رک جائے گا لو تھڑا بن جائے گا تباہ کرے گا آپ کو بھی آپ کی اولاد کو بھی آپ کے وارثوں کو بھی اور سب کو اور جن کا نچوڑا ہے ان کے لیے بھی اس مال کا راستہ بنو اس راستے کا نام ہے نفق انفاق انفاق کرو مال کو نفق عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں لیکن دو مو والی غار دونوں عربی لفظیں نفق بھی اور غار بھی غار ایک مو والی کو کہتے ہیں جس میں صرف جانے کا راستہ ہو نکلنے کا راستہ نہ ہو اور نفق اس ٹنل کو کہتے ہیں جس میں ایک جانے کا راستہ ہو اور دوسری جانب سے نکلنے کا راستہ ہو فارسی میں اس کو ایک کو در کہتے ہیں ایک کو دروازہ در آنے کے لیے ہوتا ہے اور دروازہ جانے کے لیے ہوتا ہے ہم اتنے تکلفات میں نہیں پڑھتے جس سے آتے ہیں اسی سے نکل جاتے ہیں در اور دروازہ دونوں ایک ہیں ہمارے لیکن ان کے ہاں در الگ ہوتا ہے دروازہ الگ ہوتا ہے جیسے ائرپورٹ میں جاتے ہیں اندر جاتے کسی اور سے ہیں باہر کسی اور سے آتے ہیں یا جہاں پر ڈسیبلن ہو کوئی قانون ہو وہاں در الگ ہوتا ہے دروازہ الگ ہوتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمانہ ہے کہ اپنے مال کے لئے بھی یہی کام کرو ایک در رکھو جہاں سے مال آئے ایک دروازہ رکھو جہاں سے مال جائے خب اگر در کھولا ہے دروازہ نہیں رکھا تو مال جمع ہو جائے گا اکٹھا ہو جائے گا اٹ جائے گا ڈھیر لگ جائے گا لو تھڑا بن جائے گا اور تمہاری حیات کو خطرے میں ڈال دے گا تمہاری حیات سے مراد تمہاری سماجی حیات تمہاری قومی حیات تمہاری اجتماعی حیات تمہاری نسلوں کی حیات خطرے میں پڑ جائے گی جس طرح اب پاکستان میں خطرے میں ہیں حیات نامتوازن ہیں کچھ آزا اس سوسائٹی کے مفلوج ہیں فلج ہو گئے سکڑ گئے سوک گئے اور کچھ پھول کے پھٹنے کے قریب ہو گئے کچھ اس طرح سے ہیں کچھ بھوک سے مر رہے ہیں اور کچھ پھٹ رہے ہیں وہ کس طرح شیر ہے وہ عارف شیر ہے نا کہ ذہن سے اتر گیا میرے مصرہ کے غریب شیر تو فاقوں سے مر گیا عارف یا فقیر شیر تو فاقوں سے مر گیا عارف امیر شیر نے ہیرے سے خودکشی کر لی وہ اب توجہ کریں یہ تضاد فقیر شیر تو فاقوں سے مر گیا عارف امیر شیر نے ہیرے سے خودکشی کر لی یہ نامتوازن سوسائٹی کا حال ہے ایک فاقوں سے مر رہا ہے ایک ماں اپنے بچے اٹھاتی ہے پہلے بچے نہر میں پھینکتی ہے پھر خود کود جاتی ہے فقر کے ہاتھوں تنگ آ کر جب روزانہ ان کو دیکھتی ہے بوکھا چیختا ہوا چلاتا ہوا اسے نہیں برداشت ہوتا اٹھاتی ہے بچوں کو اٹھا کے خود بھی جان دے دیتی ہے بچوں کو بھی اور دوسرے دن ہم خبروں میں پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں لوگ لاشیں ڈھونڈ کے ان کی افسوس کرتے ہیں اسی شہر میں اسی نہر میں اسی کھیت میں خب آپ دیکھیں کسی کے پاس اتنا مال ہے وہ پھٹ رہا ہے مال سے منفجر ہو رہا ہے مال سے اگر مال گردش میں ہوتا دولتاً بین ناس ہوتا تو اس گرانے سے بھی گزر کے جاتا جو فاقوں سے مر رہا ہے اور اس کی بھی صحت سلامت رہتی جو ہیرے سے خودکشی کر رہا ہے جو پھٹ رہا ہے جو ڈاؤن بن گیا ہے جو اب خدا بننے جا رہا ہے جو لوگوں کو اپنا غلام بنانے جا رہا ہے جو اللہ کے قوانین کے خلاف جنگ کر رہا ہے مال اکساتا ہے انسان کو تاغوتیت پر لے آتا ہے انسان کو پس آپ مال کماؤ چونکہ ضرورت ہے آپ کی ضرورت کے بغیر زندگی بسر فقیر نہیں رہنا محتاج نہیں رہنا ضرورتیں پوری کرو لیکن جو آپ کماتے ہو ضرورتوں سے زیادہ ہے جو زیادہ ہے ضرورتوں سے انہیں کیا کرو انفاق کرو دروازہ رکھو اس کا کماتے جاؤ اور انفاق کرتے جاؤ انفاق مختلف صورتیں ہیں اس کی واجبات دینا انفاق نہیں ہے اتفاقن ایک سوال آ گیا یہاں قرض حسنہ سے کیا مراد ہے فرش اعضاء پر خرچ کیا ہوا مال قرض حسنہ ہے یا نہیں قرض حسنہ بھی انفاق کا ایک در ہے دروازہ ہے ایک انفاق یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کو ضرورت مندوں کو بطور قرض حسنہ دے دو واجبات ادا کرنا انفاق انفاق اس انفاق کے زمرے میں نہیں آتا خمس دینا زکاة دینا جو واجب ہے چونکہ وہ تو میرا مال ہی نہیں ہے خمس دینا انفاق نہیں ہے کیوں نہیں ہے چونکہ میرے مال کا پانچھویں حصہ میرا نہیں ہے انفاق اپنا مال دینا ہے نا امام کا مال امام کا مال نکال دینا یہ انفاق نہیں ہے خلیفہ کی جیب سے بخشنا وہ پنجابی کا ایک معاورہ ہے نا کہ وہ مولا کی چھلی مولا کو ہی بنا کے دے دی مولا خوش ہو کے کھا رہا ہے کہ میری دعوت کی ہے انہوں نے اسی کا مال اسی کو دے کے اور اپنی شان بنا رہے ہیں خمس ہر ایک کے مال کے اندر ہے جس طرح ٹیکس ہر مال کے اندر ہے خمس ہر مال کے اندر ہے نکالا تو بھی آپ کا نہیں ہے نہ نکالا تو بھی آپ کا نہیں دونوں صورتوں میں آپ کا نہیں اس سے تعلق ہی نہیں آپ کا جب وہ آتا ہے آپ کے اختیار میں اسی وقت سے وہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ امین ہے اس کے اس مال کو اس مصرف تک پہنچا دیں انفاق اپنا مال خرج کرنا ہے خمس نکال کر واجبات ادا کر کے جو بچ گیا ضرورت سے زیادہ ہے اسے انفاق کرو آپ نفق رکھو ٹنل بناو آنے کا بھی راستہ ہو اور جانے کا بھی راستہ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر یہ بے وقوفی ہے انفاق کرو انفاق یعنی ضرورتمندوں کو دو یا اس کو گردش ملاؤ گردش ملانے کا ایک طریقہ قرض دینا ہے روایات میں ہے کہ قرض کا ثواب صدقے سے زیادہ ہے صدقہ جب انسان دیتا ہے تو خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو صدقہ کسی کو دیتا ہے وہ مجھے صدقہ دے رہا ہے لیکن قرض کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو کسی مومن کو قرض دیتا ہے یہ گویا اللہ کو قرض دے رہا ہے میں یقرز اللہ قرض حسنہ کون ہیں جو اللہ کو قرض حسنہ دے قرض کی دو قسم ہیں قرض حسنہ و قرض سیئہ بد قرض برا قرض جس میں سود ہو جس میں ربا ہو جس میں کہا جائے کہ میں تجھے لاکھ روپیہ دوں گا اور ڈیڑھ لاکھ واپس لوں گا تجھ سے یہ برا قرض ہے یہ قرض سو ہے یہ قرض قبیحہ ہے یہ قرض حسنہ نہیں ہے یہ لینے اور دینے دونوں کے لئے تباہی ہے دونوں کے لئے حرام ہے جو دے رہا ہے اور جو لے رہا ہے دونوں جرم کر رہے ہیں اور یہ وہ جرم ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ نہ صرف جرم کر رہے ہو زمین کے اوپر اللہ کے خلاف جنگ کر رہے ہو جنگ با خدا ہے محاربہ ہے خدا کے ساتھ جو سود لیتا دیتا ہے قرض دو آپ جتنا دیا ہے اتنا لے لو اسے لاکھ روپے دیا اسے لے لینا وقت پر جو معیدہ کیا ہے اس کے مطابق لے لینا اسے یہ قرض الحسنہ ہے حسنہ یعنی جس میں مومن کی آرزو محفوظ ہوگی قرض دو صدقے سے افضل ہے چونکہ قرض میں مومن کی آبرو بچ جاتی ہے صدقے میں نہیں بچ جب ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں وہ اتحالی آگے کرتا ہے بڑھاتا ہے ہم اس کے اوپر پیسہ رکھتے ہیں امام فرماتے ہیں وہ اتحالی خالی نہیں ہوتی جو آگے بڑھتی ہے بلکہ انسان اپنی شخصیت شرف و قرامت ہاتھ پہ رکھ کر آپ کے آگے بڑھاتا ہے اور آپ چاندر پاؤں کے بدلے اس کی شخصیت اٹھا لیتے اس لئے قرض دو قرض میں شخصیت اس کی خراب نہیں ہوتی نفق بنو نفق کا ایک یا انفاق کا ایک مصداق قرض دینا ہے صدقات دینا مستحب بھی وہ بھی قرض الحسنہ کے مصداق میں شامل ہے آپ کوئی ایسا کام کرو جس کا نتیجہ انویسمنٹ کر دو کوئی ایسی چیز خریدو بناو جس کی لوگوں کو ضرورت ہے کوئی چیز بنا دو تعلیمی ادارہ بنا دو یہ انفاق ہیں آپ تجارت کرو ایسی تجارت جسے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہو مثلا سردیوں کا موسم میں موبائل لا کے بیچنے کے بجائے اور موبائل کے مختلف ورجن لا کے بیچنے کے بجائے اور ان کی سکیمیں بیچنے کے بجائے یہ جی تھری اور جی فور اور فلاں بیچنے کے بجائے یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے اس نسل کی ایک خاص طبقی کی ضرورت ہے یہ چیزیں ضرورت ہے ٹکنالوجی لیکن ایک خاص طبقی کی ضرورت ہے ہر ایک کی ضرورت چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے آپ کاروبار کرو گرم لباس سردیوں میں گرم لباس لے کر آؤ یہ گرم لباس آپ کی تجارت ہے اور انفاق بھی ہے کیونکہ یہ سارے تو نہیں جا کے بنا سکتے آپ مناسب دام پر لاکر ان ضرورت مندوں کو گرم لباس پیسہ بھی کمار رہے ہو انفاق بھی کر رہے ہو لیکن انفاق کے درجے ہیں آلہ ترین انفاق وہ صدقات جاریاں ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے مال سے بنا کر جاؤ تاکہ آخرت تک ان کا عجر آپ کو موصول ہوتا رہے بلکہ بڑھ کر موصول ہوتا رہے یہ کام کرو یہ انفاق ہے فی سبیل اللہ مال انسان کی ضرورت ہے مال کماؤ ضروریات زندگی پوری کرو ضرورت زندگی سے جو زیادہ ہے اس کو انفاق کرو اس کو جمع نہ کرو زخیرہ نہ کرو اور آپ کے پاس عبرتیں موجود ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نہیں خود فقیر تھے محنت کی مال کمایا کما کر خود اس دنیا سے چلے گئے اور انہی کے محنت کے کمائی مال سے اتنا عیش و عیاشی کا سامان شاید وہ بچے آج اس رنگ میں اتنے فاسد نہ ہوتی اگر انفاق کر جاتے پورے معاشرے کے لئے پوری قوم کے لئے پوری امت کے کام آپ کا مال آتا لیکن اس کو جمع کر کے گئے ہو جمع کرے اور لو تھڑا بن گیا مال وہ لو تھڑا اب حیات کا خاتمہ کر رہا ہے تیری ہی نسل کا تیری ہی اولاد کا اس لئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ روایت کتاب ہے ایون اخبار رضا علیہ السلام میں نے عرض کیا تھا جو مومنین تاخیر سے آئی ہیں کہ آج یوم شہادت حضرت امام رضا علیہ سلام ہیں انتیس سفر یوم شہادت ہے جو پاکستان میں نہیں اس عنوان سے نہیں جانا جاتا مستند روز شہادت امام کا انتیس سفر ہے پاکستان میں باقی ایام میں کر لیتے ہیں یہ مناسبت برپا کر لیتے ہیں لیکن آج ہی مشہد الرضا میں آج وہی منظر ہے جو اربعین پہ کربلاء معلہ میں ہوتا ہے ملینز لوگ ظاہرین مشرف ہیں وعزا وصوغ میں بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں مصروف ہیں ومشغول ہیں امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان نورانی ہے یہ کتاب ہے ایون اخبار رضا علیہ السلام شیخ صدوک کے کتاب ہے یہ اس کتاب میں امام رضا علیہ السلام سے منقول احادیث اس محدث عظیم نے ذکر کی ہیں اس کی پہلی جلد ہے صفحہ پانچ سو چھٹ سٹھ میں باب اٹھائیس ہے اور حدیث تیرہ جو آپ کے خدمت میں سرنامہ کلام جیسے قرار دیا حدسنا احمد ابن حارون الفامی رضی اللہ عنہ قال حدسنا محمد ابن جعفر ابن بطا قال حدسنا محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسمائیل ابن بزی قال سمیت رضا علیہ السلام محمد ابن بزی کہتے ہیں کہ اسمائیل ابن بزی میں نے امام علیہ السلام سے خود سنا ہے امام رضا علیہ السلام سے امام نے فرمایا لا یجتمع المال اللہ بخصال خمس مال جمع ہو جاتا ہے اس وقت جب انسان کے اندر یہ پانچ خسلتیں آ جاتی ہیں منفی خسلتیں پانچ میں سے کوئی ایک آ جائے اب بعض ایسے پہلوان ہیں کہ پانچوں خسلتیں اپنے اندر جمع کی ہوئی ہیں انہوں نے لیکن بعضوں میں ایک ہے دوسری نہیں ہے مومن کے اندر امام رضا کے پیروکار کے اندر کوئی ایک صفت بھی نہیں ہونی جائے وہ صفات یہ ہیں پانچ صفات جن سے مال اکٹھا ہو جاتا ہے انفاق نہیں ہوتا انفاق سے روکنے والی صفات ایک بے بخل شدید شدید قسم کی کنجوسی خصت بعض لوگ ہیں کنجوس بخیل بری صفات میں سے بہت بری صفات میں سے کنجوسی ہے کنجوسی بخل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو پانی ہو مثلا اور وہ خود پیاسا ہو لیکن وہ پانی نہ پیے کہ ختم ہو جائے گا پیاسا ہو پانی ہو اور نہ پیے اپنے آپ کو روکے اور مال کو روک لے اپنے مال کو خرچ کرنے سے روک لے اس کو بخیل کہتے ہیں یا بخیل اس کو کہتے ہیں جو راستے میں کھڑا ہو جائے اور کسی کو جانے عام راستہ ہے لوگوں کی گزرگاہ ہے جانے کے لئے بنایا ہے لیکن یہ کھڑا ہو گیا کہ یہاں سے کوئی بھی نہ گزرگاہ روک لے روک لینے والے کو بخیل کہتے ہیں اولاد پہ نہیں خرچ کرتا ضرورت مند ہیں بیوی بچے ضرورت مند ہیں ان کے اوپر خرچ نہیں کرتا اپنی اوپر خرچ نہیں کرتا مال ہوتے ہوئے بعض وقت اپنی حالت ایسی فقیرانہ بنا کے رکھتا ہے کہ لوگوں کو رحم آتا ہے وہ اسے صدقہ دینے کے لئے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس غریب کو صدقہ دیں کہ لباس ہی قرید لے عید کے دن بھی میلہ لباس پہنا ہوتا ہے اس نے خصیص ہے خصیص و بخیل قرآن نے فرمایا ہے بری صفات میں سے کیوں پیدا ہوتا ہے بخل اللہ کے اوپر جب انسان بدگمان ہو جاتا ہے جب انسان بدگمان ہوتا ہے بخیل ہو جاتا ہے اندر سے بدگمان ہے کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں آئی ہے یہ چیز یہ اللہ نے دے دی دوبارہ نہیں دے سکتا کیونکہ ادھر بھی خزانہ ختم ہو گیا ہے آخری چیز تھی جو مجھے ملی ہے اب اس کے بعد نہیں ملنی نہ مجھے ملنی ہے نہ کسی کو بس اس کو سنبھال کے رکھوں علاج معالجہ نہیں کراتا اپنا نہیں کراتا بچوں کا نہیں کراتا یہ بخیل ہے بخل سے مال اکٹھا ہو جاتا ہے یہ مال جو بخل کی وجہ سے کنجوسی کی وجہ سے اکٹھا ہو انفاق نہ ہو یہ ضروریات زندگی بھی پوری نہیں کرتا بخیل اسے نہیں کہتے جو انفاق نہ کرے بخیل اسے کہتے ہیں جو ضروریات زندگی بھی پوری نہ کرے چار روٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک روٹی لاتا ہے چار آدمی مل کے کھاتے ہیں بخیل ہے اس کا نام اس نے قناعت رکھا ہوا ہے قناعت ضروریات زندگی سے دسبردار ہونے کا نام نہیں ہے اسے نہیں کہتے قناعت قانے ہو ضرورت پوری کر کے ضروریات سے دسبردار نہ ہو بخل شدید کی وجہ سے مال اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے بخیلوں کے پاس فراوان مال ہے دوسرا آمل دوسرا صفت و خسلت و عمل طویل علف کے ساتھ عمل علف میم لام عمل عارضو کو کہتے ہیں عارضو ایسی امید یا عارضو جو بہت وقت کے بعد حاصل ہو بلکہ مشکل ہو جس کا حاصل ہونا ایسی غیر ضروری شہی کے لیے انسان کوشش کرے امید لگائے عارضو عمل اس کو کہتے ہیں ایسی غیر ضروری چیز جو ابھی میرے لیے لازمی نہیں جیسے مثلا گاڑی چاہیے تھی وہ ہے لیکن گاڑی کے لیوہ اس کو موڈل بھی چاہیے گاڑی کب آئے گی کیسے آئے گی پیسے ہوں گے تو آئے گی اس کے لیے مال جمع کرنا شروع کر دیتا ہے غیر ضروری وسائل جمع کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے مال اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا لمبی آرز ہوئے ایک کام جو عورتیں کرتی ہیں پہلے زمانے کی کرتی تھی آج کل بھی کرتی ہیں بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کا جہز بنانا شروع کر دیتی تھی بیٹی کے جوان ہونے تھا کہ وہ مادلی ختم ہو جاتا تھا سارا پھر بیٹی پساندی نہیں کرتی کہ میں نے یہ نہیں لینا یہ تو بڑا پہ دادی کے زمانے کا ہے یہ دادی اماں کو دے دیں وہ کہتی میرے لئے یہ نئی چیزیں خریدیں خب یہ لمبی آرز ہوئے ہیں مولا رومی نے ایک واقعہ نکل کیا ہے ایک شخص کو شادی کے بعد بچہ پیدا ہوا جب بچہ پیدا ہوا تو بہت بخیل تھا وہ گبرہ گیا کہ ہم دو آدمی تھے خرچہ تھا اب تین ہو گئے ہیں خرچہ بڑھ جائے گا کہاں سے کھلاؤں گا اس کو بھار کیف اس نے دیکھا کہ بچے کا دودھ خود ماں کے پاس ہے اور رزق ہے اس کا تو تھوڑا مطمئن ہو گیا کہ چلیں خرچہ بچ گیا اس کا رزق تو ماں کے پاس موجود ہے پھر کچھ عرصے بعد بچے کے دانت نکل آئے جب دانت نکلے تو اور گبرہ گیا کہا کہ اب تجھے روٹی مانگے گا اب دودھ والی عمر اس کی ختم ہو گئی بہر کیف اسے خواب میں یا کسی ذریعے سے بتایا گیا کہ نادان تجھے دانت نظر آیا ہے بچے کا اور گبرہ گیا ہے کہاں سے رزق کیسے کیسے ملے گا جس اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کے دانت نکالے ہیں اس کا رزق دانتوں سے پہلے پیدا کیا ہے خدا رازق ہے تو تو نہیں ہے بعض ماں باپ کو یہ سخت غلطی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے رازق ہیں ہمارے بعد ان کا کیا بنے گا ہماری ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا کیا بنے گا ہم اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کا کیا بنے گا یہ اپنے اوپر رازق ہونے کا تواہم ہے وہ خدا جس نے آپ کو پیدا کیا بچپن سے بنا کر اتنا بنایا وہ آپ کی خوک سے سلب سے پیدا ہونے والے کو بھی اس مقام تک پہنچا سکتا ہے جہاں تک آپ کو پہنچایا ہے اللہ نے حضرت زکریہ کو خدا نے بشارتی بڑھاپے میں اور یائسہ عورت بیوی سے اور وہ بھی بانج جو جوان تھی تو بانج تھی اب وہ بوڑی بھی ہو چکی ہے یائسہ بھی ہو چکی ہے خود زکریہ بھی اس وقت حضرت زکریہ کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ خدا مجھے فرزند عطا کر بشارت ہوئی کہ مل جائے گا تجھے نام بھی اس کا پیدائش سے پہلے رکھ دیا کہ ہم نے اس کو یہیہ نام رکھا ہے اس سے پہلے کوئی نام ایسا نہیں رکھا اللہ نے نام رکھا زکریہ کو بہت تعجب ہوا دو بوڑے میان بیوی اور وہ بھی بیوی بانج یاد کر تو کچھ بھی نہیں تھا لَمْ تَكُوْ شَيْعَ تو شیع بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو لا شیع تھا وہ جو شیع بھی نہیں تھا اسے خدا نے زکریہ بنایا انسان بنایا بچہ بنایا بڑا کیا زکریہ بنایا نبی بنایا وہی نازل کی خوب لا شیع سے زکریہ بنانا مشکل کام ہے یا بڑے زکریہ سے یحیہ پیدا کرنا مشکل کام ہے ناومید نہ ہو آرزویں عمل اس آرزو کو کہتے ہیں جو غیر ضروری شیعے کے لیے انسان نظر میں شوق پورا کرتا ہے میرا شوق یہ ہے کہ میرے اتنی کنال کی کوٹھی ہو بنگلا ہو ضرورت کا مکان بنائیں اگر ضرورت سے بڑا بنایا سہولت کا مکان بنا لیا ایک کنال کافی تھا دو کنال بنا لیا دو کنال کافی تھا چھے کنال بنا لیا تو چھے خاندانوں کو مکان سے محروم کر دیا پھر چھے کنال کا بنگلا بنتا ہے جب تک چھے خاندان محروم نہ ہو چھے کنال کا بنگلا نہیں بنتا لمبی آرزویں جو رکھتے ہیں غیر ضروری شوق پورے کرتے ہیں اس شوق کے پورا کرنے کے لیے مال بٹورتے رہتے ہیں اور مال گردش میں نہیں آتا یہ مال جمع ہو جاتا ہے اور رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہے میں اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کی بابت بہت خوفزدہ ہوں ایک خواہشات کی پیروی اور ایک لمبی آرزویں یہ لمبی آرزویں ان کو تباہ کر دیں گی اور کر دیا ہے لمبی آرزویں نے انسانوں کو خدا سے دور کر دیا ہے وَحِرْسِنْ غَالِب تیسری صفت جس سے مال جمع ہوتا ہے حِرْس ہے غالب حِرْس چھائی ہوئی حِرْس جو انسان کے سرابہ وجود پر چھا جائے حِرْس کا معنی بھی آرز کر دوں حِرْس کو عموماً ہم کہتے ہیں تمہ لالچ یہ ہم معنی کرتے ہیں حِرْس کا حِرْس کا معنی تمہ و لالچ نہیں ہے تمہ اور چیز ہے حِرْس اور چیز ہے تمہ کسی چیز کی خواہش کو کہتے ہیں حِرْس اس خواہش کو کہتے ہیں جو انسان چھپا نہ سکے بعض اوقات انسان کے دل میں خواہش ہے کسی چیز کی مثلا اس کا جی کرتا ہے کچھ کھانے کو لیکن اظہار نہیں کرتا اور بعض اوقات جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کبھی کسی کے ہنچا لے جائیں تو وہ بچے اپنی خواہش چھپا نہیں سکتے جب کچھ چیز سامنے آ جائے پھر وہ حاصل کر کے رہتے ہیں یا تو زبان سے کہہ دیتے ہیں مجھے یہ دیں یا اس چیز کے اردگیت منڈلاتے رہتے ہیں جب تک انہیں دیں نہیں دی جائے بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں بچوں کی طرح اگر انسان میں خواہش پیدا ہو جائے اور اس کو کوشش بھی کرے نہیں چھپا سکتا کسی جوان کو اگر کسی موبائل کی ضرورت پڑ گئی کسی خاص ڈیوائس کی ضرورت پڑ گئی اب وہ ہر ممکنہ طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے ہرس کا مانا کرو زیادہ سمجھ میں آئی یہ بات ہو ہرسہ عرب اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا دودھ نہ نکالا جائے آپ اونٹنی کے جگہ گائے فرض کر لیں بینس فرض کر لیں جس کا دودھ نہ نکالا جائے اور دودھ دینے والے جانوار ہیوانات اگر ان کا دودھ نہ نکالا جائے اور دودھ زیادہ ہو تو ان کی دودھانی پھٹ جاتی ہے اور دودھ ان پھٹے ہوئے زخموں سے رسنا شروع ہو جاتا ہے ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے ایسی اونٹنی کو عرب ہرسہ کہتے ہیں جس میں شدت کے ساتھ دودھ اتر آئے اور وہ دودھ نہ نکالا جائے دھوہ نہ جائے یا اس کا بچہ نہ پیے اور پھٹ پھٹ جائے دودھ دانی پھٹ جائے اس کی اور پھٹے ہوئے سراخوں سے زخموں سے اس کا دودھ ٹپکنا شروع کرے اور سارے دیکھ رہے ہیں اس کے دودھ کو اس کو ہرسہ کہتے ہیں اسی سے ہرس کا استلحہ ہے کہ ہرس اس خواہش کو کہتے ہیں جو شدت اختیار کر لیتی ہے انسان میں چھا جاتی ہے اور جب چھا جاتی ہے انسان اسے چھپا نہیں سکتا اس کے اشاروں میں اس کی باتوں میں اس کے حرکات اور سکنات میں اس کے پیغامات میں میسج میں آنے جانے میں ہر ایک قسم نہیں وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے بسا کسی جوان کو اگر موبائل چاہیے تو وہ آپ کو دیکھے گا موبائل یہ کتنے کا ہے کیسے لیا کہاں سے لیا کون سا مارڈل ہے بس اس کے مطلب ہے اس کے اندر خواہش ہے کسی دوسرے کو کہے گا کہ یہ مارڈل آپ کے ہم ملتا ہے آپ کے شہر میں کیا قیمت ہے اس طرح اپنی حرس کا اظہار کر رہا ہے بعض مال کے حریص ہوتے ہیں اور اپنے مال کی حرس کو چھپا نہیں سکتے نہیں چھپا پاتے اگر آپ انہیں کہیں کہ انفاق کریں بتائیں گے کہ حالات بہت خراب ہیں مارکیٹ میں بڑی مندی ہے بلکل بزنس نہیں چل رہا ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے انقریب دکان بند کرنے والے ہیں تعلہ لگانے والے ہیں اگر آپ کے پاس تعلہ ہو گھر میں تو احتیاطاً دے دیں کہ کاروبار ختم ہونے والا ہے تعلہ احتیاطاً رکھ لیں اگر انہی کو کہیں کہ فلاں مارکیٹ میں ایک مثلاً کوئی پلازا ہے کوئی برج ہے کوئی ٹاور ہے کوئی دکان ہے وہ اتنے کروڑ میں بکنے والی ہے کہتے ہیں فوراں ڈیل کر رہے ہیں ہماری یہ جو انفاق کے وقت کاروبار خراب ہے سارا لیکن مال بڑھانے کے لیے ابھی بھی تیارے کروڑوں روپے خرج کر دیں حرس ہے حرس شدید حرس اور بڑھاؤ جگہ نہیں ہے پھٹ رہے ہو اکاؤنٹ پھٹ رہا ہے تمہارا شخصیت پھٹ رہی ہے اور زیرہ حرس جب آتی ہے شخصیت بھی پھٹ جاتی ہے اور پھٹی ہوئی شخصیت سے پھر بہت کچھ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے تکبر و غرور آ جاتا ہے اس کے اندر اور منفی صفات زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں وَقَطِعَتِ رَحِم امام فرماتے ہیں کہ مال جمع ہونے کا ایک اور سبب قَطِعِ رَحِم ہے وہ تعلقات جو رکھنا لازم و واجب ہے انہیں کٹ دینا انہیں چھوڑ دینا ماں باپ کے ساتھ رابطہ ختم کر دینا بہن باہیوں سے رابطہ ختم کر دینا اولاد سے رابطہ ختم کر دینا یہ راہم راہم اسطلاح ہے گناہنی کبیرہ میں سے ہے اور راہم قَطِعِ رَحِم شدید گناہوں میں سے ہے جس کی وجہ سے برکتیں زمین سے اٹھ جاتی ہیں ان گناہوں میں سے قَطِعِ رَحِم بھلے اختلافات رہتے ہیں آپس میں رشتہ دار ہوگئے ہیں چونکہ آداب کم ہیں اقدار کم ہو گئی ہیں تربیت کم ہو گئی ہے اور روح ملاحظہ کم ہو گیا ہے جس وجہ سے خیال نہیں رکھتے ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے ایک دوسرے کی حقوق کا خیال نہیں رکھتے ایک دوسرے سے فقط توقعات رکھتے ہیں تمہ رکھتے ہیں لالچ رکھتے ہیں اور ہم دکھ درد میں دوسروں کے کام نہیں آتے دوسروں سے بہت توقعات ہیں لیکن خود ان کے لئے کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کسی کے بیماری میں کسی کے موت مرگ میں کسی کے اور سختی میں مشکل میں اس کے کام نہیں آتے ایسے موقعوں پر چونکہ اقدار ویلیوز کم ہو گئی ہیں اور مفاد پرستی زیادہ ہو گئی ہے مفادات کی خاطر جس سے مفاد ہے اس سے اس کو آسمان پر چڑھایا ہوا ہے جو مفاد ہمارا پورا نہیں کرتا اسے اتھا گہرائیوں میں نیچے گرائیا ہوا ہے قہر مزلت میں گرائیا ہوا ہے اسے کہتے ہیں ایسے بھائیوں سے تو دشمن بہتر ہے اور جو کھانا کھلا دیتا ہے کہتے ہیں بھائی تو اس کو کہتے ہیں نہ بھائی جو کھانا کھلا ہے اسے نہیں کہتے بھائی بھائی اس کو کہتے ہیں جو اسی رحم سے پیدا ہوا ہے جس سے تو پیدا ہوا ہے رشتہ رحم کا ہے رحم جہاں انسان بنتا ہے ماں کی کھوک رحم ہے جہاں انسان بنتا ہے یہ نطفہ ماں کی رحم میں انسان بنتا ہے وہاں تک نطفہ ہے یہ تھوڑا دور کر کے کھڑکی سے بٹھائیں باہر زمین جہاں پر انسان بنتا ہے انسان جہاں بنتا ہے وہیں تم اسی رحم میں بنے ہو بہن بھائی ایک رحم میں بنے ہو اور متولد ہوئے ہو پیدا ہوئے ہو ایک رحم میں جب بن کر پیدا ہوئے ہو آپ کو موت تک ایک ساتھ رہنا ہے ایک دوسرے کا خیرخواہ دیکھیں انسان باپ سے بھی رشتہ دار ہوتا ہے بہن بھائی ایسی ہوتے ہیں باپ کی طرف سے بھی وہ بہن بھائی ہوتے ہیں ماں کی طرف سے بھی بہن بھائی ہوتے ہیں لیکن انہیں باپ سے نہیں منسلک کیا گیا رحم سے منسلک کیا گیا رحم 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 کیوں ماں کا اتنا مقام عالی ہے و بلند ہے و مقدس ہے و قابل احترام و واجب الہترام ہے اس لیے کہ ماں مظہر ربوبیت خدا ہے ہر انسان کو اللہ اپنی ربوبیت کی جھلک دیکھاتا ہے کہ دیکھ میں کیسا رب ہوں دیکھنا تجھے پالا اور خدا کی ذات رحیم و رحم ہے اس رحم نے رحیم نے اپنی رحمت کی جھلک ماں کے اندر رکھی ہے اور یہی رشتہ بنتا انسان کا رحم کا رشتہ قط مت کرو اس کو توڑو مت اس کو روایات میں کہ اگر ایک بدی کرتا ہے نادان ہے ایک بھائی بہن قریبی رشتہ دار کوئی بھی بدی کرتا ہے چچا مامو اس کا جواب بدی سے مت دو اس کا جواب حسنات سے دو ادفع باللتی یا احسن برائیوں کو اچھائیوں سے ختم کرو برائیاں برائیوں سے ختم نہیں ہوتی بڑھتی ہیں برائیاں اچھائیوں سے ختم ہوتی آگ آگ سیلاب سیلاب سے نہیں رکھتا اگر ایک جگہ برائی ہو رہی ہے ایک اس نہیں کی ایک میں نے اس کے ساتھ کر دی بڑھ گئی برائی دوری ہو گئی برائی اگر اس نے برائی کی ہے آپ اچھائی کریں قط رحم تک نہ منوبت جانے دائیں ٹھیک ہے گلے شکویں ہیں ایک دوسرے سے لیکن بات چیت نہ چھوڑیں اور حقوق ان کے نہ ترک کریں کیوں قط رحم سے مال اکٹھا ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب کسی سے آنا جانا ہی نہیں ہے نہ کسی کو دینا نہ کسی سے لینا نہ کسی کو کھلانا نہ نہ کسی کو پلانا نہ کسی کے علاج میں کام آنا نہ کسی کو کرز دینا سارا مال ماں باپ ایسے ہیں بہت سارے لوگ چند روز قبل ایک پڑی ملک کی مشہور شخصیت ان کے والد کے بارے میں بتایا کہ ابھی یہ مثلا کس مقام تھا وہ اسی گہوں کے تھے گہوں کے رہنے والے تھے اسی گہوں سے آئی ہوئے تھے کہہ یہ اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی بھی نہیں ہے کرتا رہتا ہے گہوں کے لوگ کبھی کبھار اس کی کوئی مدد کر دیں کسی ڈسپینسر کے پاس لے جائیں یا کوئی آدمی اپنی دوا لے کر آتا ہے ہمدردی کی طور پر اس کے باب کو بھی اسی میں سے ایک دو گولیاں دے دیتا ہے کہ تو بھی لے لے ساتھ صدقہ دواوں کا دیتے ہیں اس کو اور خود وہ شخصیت وہ عبرت کا مقام ہے قط رحم انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہے اور یہی کافی ہے کہ قط رحم سے خدا برکتیں اٹھا لیتا ہے اس خاندان سے اس فرد سے اس کے مال سے اس ماحول سے اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے جہاں پر قط رحم ہو یک طرفہ جا کر صلح رحم کریں یک طرفہ بے شک وہ نہیں کرتے نہیں مانتے نہیں سنتے لیکن وہ کہتے ہیں کوئی میرا بھائی نہیں کوئی بہن بھائی نہیں کوئی رشتہ نہیں کہا ٹھیک ہے آپ کا کوئی نہیں لیکن میرا ہے آپ سنتے ہیں عموما بہن بھائیوں کے لئے ما جایا باپ جایا کبھی کسی نہیں کہا ما جایا یہی قرابت ہے قرابت کا ذریعہ ہے خصوصا یہ گھروں کے اندر جو محل بنتا ہے بعض خواتین اگر شوہر کے رشتدار آ جائیں تو آگ بھگولہ ہو جاتی یہ بھی قطرح شوہر کو اپنے ماں باپ سے کٹ دینا شوہر کو اپنے رشتدار وں سے کٹ دینا ان میں سے کوئی ادر میرے گھر میں نہ آئے لیکن بیوی کے گھر سے جو بھی آئے اس کو کھلی چھوٹی ہے یہ قطرح رحم ہے یہ زوجات اپنی زندگی تباہ کر رہی ہے جو شوہر کو اپنے ماں باپ سے کٹ دے نہ کرو قطرح نہ کرو وعیسار دنیا علال آخرہ اور پانچویں خصلت جس کی وجہ سے انسان کے پاس مال اکٹھا ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا دنیا کو چن لینا دنیا انتخاب کر لینا اور آخرت کو بھول جانا امام حشتم فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی انسان کے پاس مال اکٹھا ہو جاتا ہے اور جو ان پانچ برائیوں کی وجہ سے مال اکٹھا ہو وہ مال بہت برا مال ہے وہ تباہی کا ذریعہ ہے وہ نسلوں کو تباہ کرے گا بعض مال ایسے ہیں کہ بہتر ہے انسان اس مال کو آگ لگا کے چلا جائے اپنے بچوں کے لئے اس مال کو وراست نہ چھوڑے حرام کا مال رشوت کا مال لوٹ مار کا مال جوٹ کا مال آگ لگا جو پھینک جو سمندر میں بچوں کو بلکل فقیر چھوڑ جاؤ یہ بچوں پر احسان ہے اس سے بڑا احسان ہے ان کے لئے وہ حرام مال نہ چھوڑ جاؤ چونکہ یہ مال ان کو تباہ کرے گا یہ نابود کر دے گا یہ مال ان کو ایک بڑی شخصیت ہے صحابہ میں سے اور بڑی تاریخی اور بڑی منفرد شخصیت جنہوں نے بڑا مال جمع کیا حرج میں نام لے لیتا ہوں جانتے ہیں آپ ان کو عمر ابن آس عمر ابن آس ابن وائل بڑی معروف شخصیت ہے عمر ابن آس وہی جو امیر شام کے سیاسی مشاور تھے اور جنگ سفین میں جنہوں نے جنگ کا پانسہ پلٹ دیا نیزوں پر قرآن اٹھایا اور پھر اس کے بعد تحکیم کا واقعہ پیش آیا اور امیر المومنین کے طرف سے جو نمائندہ ایک قسم کے کہیں جو ٹھوسا گیا تھا امام پر وہ نمائندہ ٹھوسا گیا تھا وہ ٹھوسا ہوا نمائندہ امام پر اس کے ساتھ مذاکرات کر کے اس کو چکمہ دے گیا اور اس طرح سے جنگ سفین کے بعد تحکیم کا واقعہ تو ذہن میں ہے ایک طرف سے ابو موسی آشری تھے اور ایک طرف سے عمر ابن آس تھے اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے نمائندے کو حکومت سے معذول کرتے ہیں تو جب اعلان ہوا موسی آشری صاحب نے کہہ دیا میں علی ابن ابی طالب کو خلافت سے معذول کرتا ہوں اور عمر ابن آس نے کہا کہ میں امیر شام کو خلافت پر نامزد کرتا ہوں اب یہ بزرگ چیختے رہے کہ یہ تو تیہ نہیں پایا تھا فلا انہوں نے کہا اعلان ہو گیا بس یہ وہ شخصیت ہیں انہوں نے مصر پر حکومت کی مصر فتح بھی انہوں نہیں کیا تھا اور مصر کی حکومت کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا امیر شام نے جب انہیں دعوت بھیجی کہ میرے ساتھ تعاون کرو میری پارٹی میں آجاؤ سیاست میں میرے ساتھ آجاؤ تو انہوں نے کہا کہ آسکتا ہوں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں اور میرے لئے یہ بہت آسان ہے اور میں ساری مملکت تجھے دے دوں گا شارط یہ ہے کہ مصر مجھے دے دے جسر عمر ساتھ نے کہا تھا یہ بھی بڑی شخصیت تھی عمر ساتھ ابن وقاس فاتح ایران اور روم اس کا بیٹا ساتھ انہیں کہا گیا کہ امام حسین علیہ اسلام کو قتل کرنا ہے کہا کر سکتا ہوں رے کی حکومت مجھے دے دیں رے اس وقت بڑی مملکت تھی بڑا ملک تھا ایران اور افغانستان اور یہ بہت سار علاقہ رے کہلاتا تھا حکومت رے تھا یعنی تین چار ملک بنتے تھے رے میں رے میں ابھی یہ جو باز مرکزی اشیائی ریاستے ہیں یہ بھی حکومت رے میں آتی تھی کہا رے کی حکومت مجھے دے دوں وعدہ دے دیا گیا اور پھر وہ جنایت اس نے کر دی یہ شخصیت عمر ابن آس سب کچھ سیاست کر کے اور بڑاپے میں اب دنیا سے جا رہا ہے یہ شخص اور اپنے بیٹوں کو دو بیٹے تھے ان کو بلا کر مال فراوان تھا ان کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کو تقسیم کرنے کے لئے اور شمار بنایا گیا اور بندے عجرت پہ لیے گئے جو ان کے مال کو گنے اور تقسیم کریں وراست میں حساب کریں اتنا بے حساب مال تھا ان کے قول کو سمجھنے کے لئے ایک اور چیز بھی سمجھنا ضرور ہے اونٹ کا جو ہوتا ہے فضلہ لید اونٹ کی یہ عربوں کے لئے اندن بھی ہوتا ہے اونٹ گوبر گائے بحث کا گوبر وہ بنا کے خوشک کر کے ان کو جلاتے ہیں اندن کے طور پر عربوں کے گائے بحث نہیں ہیں اونٹ ہیں یہ چرتے ہیں ساروں میں چراغہوں میں تو پھر ان کے یہ خضولات اٹھاتے ہیں خوشک جب ہو جاتے ہیں کرمی کی وجہ سے انہیں وہ جمع کر کے لے جاتے ہیں اندن کے طور پر جلاتے ہیں اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں ساری زندگی جو مال و دولت جمع کیا ہے اور ساری دنیا سے زیادہ جمع کر لیا ہے اور آج دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ مال و دولت سارا یہیں بے چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر میں ساری عمر اونٹ کا فضلہ سہرہ سے جمع کرتا رہتا تو بہتر تھا میرے لئے وہ اس مال سے جمع شدہ مال سے جو آج میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ بہتر تھا میرے لئے اگر وہ میں جمع کرتا چونکہ جانتا تو تھا ہرس تھی اندر مال کی جمع بھی کر لیا مال کس کام آیا یہ مال یہ بھی اس کو پتا تھا کہ کسی کام نہ میرے کام آنا ہے نہ میرے بچوں کے کام آنا ہے تباہی ہوگی اس تباہی ہوگی دنیا کو انسان چن لے اگر آخرت پر ترجیح دے اس زندگی کو فقط اس کی لذتوں اور عیش کو ترجیح دے امام اشتم فرماتے ہیں یہ مال بدترین مال ہے تباہی ہے اس مال سے بہتر ہے کہ انسان فاقے جیلتا رہے یہ مال نہ اکٹھا کرے بخل کی وجہ سے قط رحم کی وجہ سے لمبی آرزوں کی وجہ سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی لیے جو انسان مال جمع کرتا ہے امام فرماتے ہیں یہ مال تباہ کن ہے محلق ہے حلاق کر دیتا ہے اور یہی مال تھا کیونکہ امام کے زمانے کی حکایت آخر مجلس میں آرز کروں کہ مال جمع ہو جائے تو کیا فتنہ برپا کرتا ہے امام علیہ السلام کے زمانے میں فتنے عوج پر تھے زوروں پر تھے آج کے زمانے کے مشابہ تھا سامین الحجج کا زمانہ فتنے عوج پر تھے اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ آئمہ کے پیروکار شیعہ ان کے اندر دھڑے بن گئے تھے بہت سارے جماعتیں بن گئے فرقے بن گئے ان فرقوں میں سے اب اسی کتاب میں اس فرقے کا ذکر ہے لیکن میں طولانی کلام کی وجہ سے نہیں پڑھتا ہوں ایک فرقہ واقفیہ بہت سارے فرقے بنی امام کے زمانے میں ان میں سے ایک فرقہ واقفیہ تھا فرقہ واقفیہ کس طرح وجود میں آیا یہ بہت توجہ طلب ہے آپ کے لئے اہل پاکستان کے لئے حضرت امام موسیٰ بن جعفر امام قاظم علیہ سلام جیسا آپ نے سنا ہوا ہے کہ زیادہ عرصہ امام کا حکومت کے زیر نظر نظربندی میں گزرا ہے بعض اوقات جلوں میں زندانوں میں اور بعض اوقات اپنے گھر کے اندر نظربندی میں گزرا ہے اکثر عصہ امام کا اس نظربندی کی ایک جو اس سے مشکل پیدا ہوئی وہ امام کا رابطہ اپنے پیروکاروں سے کٹا ہوا تھا نہیں آسکتے تھے لوگ نہ امام سفر کر سکتے تھے سخت پابندی کی وجہ سے نظربندی کی وجہ سے اور نہ لوگ آسکتے تھے امام کی محضر اور بارگاہ میں امام علیہ السلام نے اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ وضع کیا کہ اپنے وقالہ مقرر کی مختلف علاقے میں جہاں جہاں آئمہ کے پیروکار وہ امام کے پیروکار تھے شیعہ آباد تھے کئی آبادیوں میں کوفہ میں بسرہ میں اور قرب جوار میں کہ متعدد تھے شاید کوئی تقریباً شاید پچاس یا ساٹھ کے قریب امام نے اپنے وقالہ اس علاقے کے اندر جو قابل اعتماد لوگ تھے انہیں وکیل اپنا بنایا نمائندہ بنایا اور وہ سارے امور انجام دیتے تھے از جملہ لوگوں سے خمس وصول کرتے اندر امام کی اجازت تھی ان کے پاس کہ آپ لے سکتے ہو لے کر امام نے بتایا ہوا تھا اس مال کو لے کر کیا کرنا ہے خرچ کیسے کرنا ہے اور اس مال میں سے کتنا آپ نے امام تک پہنچانا ہے اور کتنا آپ نے خود خرچ کرنا ہے یہ پوری تفصیل تھی ان چونکہ اس علاقے میں شیعہ تھے اور اس زمانے کے شیعہ خمس بھی دیتے تھے اس زمانے کے اور اس زمانے کے شیعوں میں یہ فرق پڑ گیا وہ دیتے تھے خمس اور ظہرہ امام تک نہیں پہنچا سکتے تھے امام کے نمائندے اور وقیل کو دیتے تھے ان میں سے کچھ کے پاس بہت مال جمع ہو گیا یہ خمس کا مال اور فنڈز کا مال بیت المال اور اسی اصنا میں امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی امام حفتم کی شہادت امام کے بعد جب امام حشتم جانشین ہوئے وسیع اور امام کا منصب امام نے تمام وقلا کو بلایا اکٹھا کیا کہ سارے آجائیں اندر اور اپنا حساب بھی لے کر آئیں جو کچھ آپ نے اتنی عرصہ میں مال لیا ہے خرچ کیا ہے حساب کتاب بھی سارا لے کر آئیں اس میں سے آگے اکثر آگے مال لے کر آگے اور حساب کتاب لے کر آگے امام کو پیش کر دیا لیکن تین آدمی نہیں آئے انہوں نے انکار کر دیا اور ان کے پاس سب سے زیادہ مال تھا جمع مال امام و خمز کا مال ان میں ایک ہے علی ابن حمزہ بتائینی بڑی معروف جیت شخصیت ہیں کروڑوں کا فنڈ ان کے پاس جمع ہیں اور امام نے انہیں بھی حکم دیا کہ آپ آجائیں انہوں نے ٹالمٹول کی جب امام نے اسرار کیا تکرار کیا سختی کی اس شخص نے آنے سے انکار کر دیا میں نہ خود آتا ہوں نہ مال دیتا ہوں آپ کو خب اب ظہرہ یہ بات ایک موضوع بن گئی اس وقت اس نے کہا کہ میں سرے سے آپ کو نوزو باللہ امام ہی نہیں مانتا آپ امام نہیں ہیں اور اس نے کہا کہ امام موسی قاظم علیہ السلام ان کی شہادت ہی نہیں ہوئی وہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں وہ امام آخر زمان مہدی آخر زمان اور ان کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے متوقف ہو گئے وقوف کیا امام موسی قاظم پر اس وجہ سے اس فرقے کا نام پڑھا فرقہ واقفیہ متوقف ہو گئے اور آہستہ آہستہ یہ فرقہ بڑھتا گیا کیونکہ فتنہ تھا اس کے پیروکار پیسہ تھا ان کے پاس اور شیعوں کے اندر انہوں نے تشویش پھیلائی امام حشتم کے خلاف اور ایک پڑھا گروہ بن گیا ان کا حتیٰ ایک زمانہ تو ایسا آیا امام حشتم کے بعد البتہ امام جواد کے زمانے میں کہ یہ فرقہ باقی شیعوں سے جو امام کے وفادار تھے ان سے بڑا ہو گیا قوی ہو گیا یہ فرقہ شیعوں کے اندر ہی اور اس نے عدم مچایا فتنہ مچایا بنو عباس نے اس فرقے کی بہت تعیید کی حمایت کی اس کے افراد کو حکومتی پوسٹیں دیں اور ان کو پیسہ دیا مال دیا چونکہ یہ بہت بڑا کام کر رہے تھے یہ بہت بڑی خیانت کر رہے تھے بنو عباس جو کام خود نہیں کر پا رہے تھے وہ ان کے ذریعے کروا رہے تھے اور انہوں نے پروپگنڈا شروع کیا امام کے خلاف امام اپنے ملک کے حالات سے آگاہ ہیں اور پاکستان میں شیہوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جو کچھ آگاہ ہیں تو دیکھیں کیا ہو رہا تھا باقیدہ مذہب بنایا فرقہ بنایا اور آ کر جو وفادار تھے شیہ اور دیندار شیہ تھے ان کی محفل مجالس میں رسوخ و رخنا کیا انہوں نے آخر میں امام حادی علیہ السلام کے زمانے تک یہ فتنہ عوجبہ تھا برپور عوج پہ جا پہنچا امام حادی علیہ السلام نے جب آکے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ زیادہ آگئے ہیں ہمارے مجالس میں آجائے ہیں ممبروں پر یہی آتے ہیں تقریریں یہی کرتے ہیں مجالس یہی پڑھتے ہیں ہر مناسبت سے یہ آتے ہیں تو اب کیا کریں ہم امام علیہ السلام نے ایک خوبصورت تعبیر ان کے لئے استعمال کی امام نے فرمایا یہ ممتورہ ہیں اس ممتورہ کو اپنی مجلس میں مت آنے دو اپنے ممبر پہ مت آنے دو ممتورہ مطر سے ہے مطر بارش کو کہتے ہیں ممتورہ عربی زبان میں اس کتیا کو کہتے ہیں جو بارش میں بھیگ جائے بارش میں جب کتا یا کتیا بھیگتی ہے تو پھر وہ خوشکی پہ آتی ہے پناہ میں آتی ہے جہاں انسان ہو کمرے میں یا برامدے میں آ کر اور آتی ہی اس جانور کی یہ خسلت ہے کہ آتی ہی پہلا کام بدن جٹکتا ہے اپنا جھڑتا ہے بدن پانی کو جٹکتا ہے اور اس سے پانی چونکہ نجس ہے کتا نجس ہے اس کی نجاست سارے ماحول کو نجس کر دیتی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ممتورہ ہیں یہ نجس کتیا کی طرح ہیں پلی دفکار ہیں ان لوگوں کے اور یہ اگر تمہارے ممبروں پہ آگئے یہ اگر تمہاری مجلسوں میں آگئے یہ اگر تمہاری محفلوں میں آگئے تو ان کے پلی دفکار آپ کو بھی آلودہ کر دیں گے خبردار ان سے دور رہو یہ فتنہ جو چار اماموں کی زندگی میں برپور اس نے یہ ایک تھا اس جیسے بیسیوں نمونے ہیں اور تاریخ کے اندر یہ ایک فتنہ تھا جو اس وقت بڑا ایک فتنہ امام کے بہت قریب سے شروع ہوا بنو عباس نے امام کے بھائی کو آ کر بڑکایا اس کو کہا کہ خب امام آپ کو ہونا چاہیے تھا وارث اپنے والد کا آپ کو ہونا چاہیے تھا اور دیکھیں آپ کے بھائی مثلا بارث پہنگی ان کا نام تھا زید امام رضا علیہ السلام کے ایک بھائی تھے ان کا نام تھا زید یہ بنو عباس سے ملے ہوئے تھے اس کا نام ہی زید و نار تھا زید و نار امام نے خود اس کو یہ لقب دیا ہوئے تھا زید و نار جہنمی زید بعض کہتے ہیں اس وجہ سے تھا کہ اس نے بنو عباس کے کہنے پر ایک گاؤں کو آگ لگا دی تھی اور اس وجہ سے زید و نار کہتے ہیں لیکن بعض علماء نے لکھا کہ یہ امام اس کو کہتے تھے زید و نار کہ جہنمی ہو تم اب توجہ کریں حکومت کہاں تک جا کر امام کے خلاف اقدامات کر رہی تھی امام کے بھائی کو امام کے خلاف اکسایا یہ وہ فتنے ہیں جو تاریخوں میں بند ہیں ذکر تذکرہ مطالعہ نہیں ہوتا اگر تاریخ کی یہ عبرتیں پڑھی ہوتی ہیں ہم نے تو آج اپنے زمانے میں بہت سارے فتنوں سے بچ سکتے تھے ہم آئیمائی اتحار کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا اور سب سے بڑے ظالم بنو عباس تھے مامون مکار ترین انسان تاریخ اسلام کے حکمرانوں میں مستبدوں میں یہ سب سے مکار انسان تھا اس نے اپنا چہرہ ایسا مکار بنایا ہوا تھا کہ آج بھی بہت سارے لوگ علماء اس کو شیعہ سمجھتے ہیں یہ مامون شیعہ تھا ایسا مکار اس نے چہرہ بنایا اپنے آپ کو چونکہ سیاست میں مکاری کمیاب سیاست کی علامت ہے مکتب ہے سیاست کا مکر و مکاری سے انسان کمیاب سیاست دان بنتا ہے اس نے مکاری سیکھی مکاری کے ذریعے سے جو جنایتیں اس نے کی اب آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے بھائی امین کی آنکھیں زندہ نکال لیں اپنے بھائی کی آنکھیں نکلوا دیں اس قسم کا جنایتکار انسان تھا یہ پھر اس کے بعد جو ظلم اس نے کیے آخری ظلم اس نے یہ کیا چونکہ جانتا تھا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے حالات سے آگاہ تھا اور حارون نے جو کچھ کیا امام حفتم کے ساتھ اس سے آگاہ تھا یہ یہ بھی تاریخ اعیمہ کا حصہ ہے یہ جاننا معاصر تاریخ حکومت اس کے اقدامات اور اعیمہ اور باقی شہر اور لوگ اور وہ سب تاریخ کا حصہ ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے مطالعہ کرے ان چیزوں کا حارون نے جو کچھ پالیسیاں بنائی ہوئی تھی امام حفتم کے لیے اور اس طرح سے معمون نے اس میں تبدیلی کی کہ اس طرح بدنامی ہوتی ہے حارون نے جو کچھ کیا وہ شدید بدنامی کا باعث بنتا ہے اس طرح سے حکومت کا چہرہ بدنام ہو جاتا ہے لہٰذا مکر سے استفادہ کیا چونکہ جانتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے آ کر حارون کے زمانے میں جو کچھ نقشے حکومتوں نے بنائے تھے ان ظالموں نے امام نے ان سب کو ناکام بنا دیا اس نے تدبیر یہ سوچی کہ امام کو مدینہ نہ رہنے دیا جائے بلالیہ خوراسان میں مامون نے فوجی دستہ بھیجا لیکن انہیں لبادہ پینایا معزز لوگوں والا کہ بظاہر عزت احترام کے ساتھ لائیں لیکن درباطن اسیر کر کے لائیں یہ لوگ پہنچے مدینہ میں گئے جا کر امام علیہ السلام کو یہ پیغام سنایا اور خوراسان آنے کے لئے توس آنے کے لئے کہا امام کو معلوم تھا کہ کیا چاہتے ہیں یہ امام علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان ونحاشم کو کہا کہ میری زندگی میں میرے لئے ازاداری کریں اپنی زندگی میں امام حشتم نے مدینہ میں ازاداری کروائی ازاداری اپنی لئے اور اپنی جد امام حسین علیہ السلام کے لئے اور وقت نہیں میں آپ کی خدمت میں آرز کروں کہ یہ ازاداری روح ازاداری وہ تھی جو امام حشتم نے اپنی حیات میں اپنے لئے منعقد کروائی اور سیدہ شہدہ کے لئے وہ ازاداری جو معمون کی حکومت کو ہلاتی ہے لرزاتی ہے ازاداری امام اس ازاداری کے بعد رخصت ہوئے روانہ ہوئے یہ لوگ بظاہر یہ ظاہر کرتے رہے کہ ہم بڑی عزت احترام کے ساتھ چونکہ خلیفہ کا حکم ہے عزت احترام کے ساتھ لانا ہے عزت احترام کے لئے انہوں نے سفر کا روٹ ایسا رکھا کہ جہاں جہاں شیعہ راستے میں آباد تھے مدینہ سے توس تک ان علاقوں سے امام کو نہ گزارا جائے تور سفر رکھا جائے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو پہنچا دیا توس امام نیشہ پور میں پہنچے نیشہ پور میں آ کر امام نے وہ حدیث معروف بیان کی سلسلت و زہب شہر مرو میں بہت عالی و نورانی حدیث بیان کی حدیث امامت ذکر فرمائی بالاخر دارالعمارہ تک امام کو لے آئی اس مکار نے ہیلے بہانے سے امام اس کو کہا کہ میں خلافت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں امام علیہ السلام نے قبول نہیں کی اور یہ بہت اہم ہے پاکستانی شیعہ کے لئے حکومت پیش کی یہ لیجیے حکومت آپ تو ویسے بھی متیں ہیں کہ حکومت آپ کا حق ہے تو اب یہ لیں حکومت آپ کی ہے امام نے قبول نہیں کی چونکہ جو حکومت امام کا حق ہے وہ حکومت مامون کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ امت کی اطاعت و بیعت سے ہے نہ کہ مامون کا توفہ اور حدیہ ہو تاغود کی طرف سے حکومت امام کی نہیں اللہ کی طرف سے حکومت امام کی ہے قبول نہیں کی اسرار کرتا رہا واسط بیچ میں ڈالتا رہا امام نے انکار کر دیا مایوس ہو کر پھر یہ اس کی چال تھی ہیلا تھا مکر تھا پھر اس نے نیابت جانشین ہی پیش کی کہ آپ میرے نائبو جانشین بنے امام علیہ السلام نے انکار کیا سختی کے ساتھ اس نے اسرار کیا اور اس اسرار کے اندر علامات تھی کہ یہ کیا چاہتا ہے ہیلا و مکر باہر کیف امام نے اسے کہا کہ اگر میں نیابت ہو جانشین فارز انقبول بھی کر لوں میں کسی چیز میں مداخلت نہیں کروں گا کسی چیز سے میرا کوئی سروکار نہیں ہوگا کوئی لیندین حکومت کا سیاست کا چونکہ تاغوت کے اگر تاغوت زبردستی جبرن اجبارا اپنی حکومت میں لے رہا ہے تو امام نے فرما میں مداخلت کسی چیز میں نہیں کروں کوئی لیندین نہیں کروں باہر کیف یہ جو چاہتا تھا کہ اگر جو ڈھال بنانا چاہ رہا تھا اس سیاسی حربہ استعمال کر کے امام کو یہ عنوان کر دیا کہ امام کہ اب نظام امامت الگ سے جدا مقابلے میں کوئی نظام نہیں ہے یہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے اسی نظام کے جانشی نے امام علیہ السلام نے عملا ثابت کر دیا کہ نہیں ہے اس کا حصہ یہ اجبار ہے تاغوت کی طرف سے اور تاغوتی نظام کا جز نہیں ہے آخر کار بہت کچھ ہے یہ جو دو تین چپٹر میں نے کھولے ہیں اشارہ کیا ہے ان کو بہت وضاحت کی ضرورت ہے امام کو توس لانا خلافت پیش کرنا اور امام کا انکار کرنا اور پھر امام کا نیابت پر راضی ہونا مشروط طور پر اور اس دوران جو معمون کرتا رہا امام کا یہی سے اندازہ لگا لیں کہ امام کا رویہ ایسا تھا کہ آخر کار معمون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب قابل تحمل نہیں ہیں اب انہیں راستے سے ہٹایا جائے خوب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اگر آئمہ نے سیاست نہیں کی تو حکومتوں کے ہاتھوں اور حکمرانوں کے ہاتھوں شہید کیوں ہوئے حکومتوں کو کیا سروکار غیر سیاسی لوگوں سے یہ سوال ہے چونکہ امام کا فرمانہ ہے معصوم کا فرمانہ ما من الا مقتول او مسموم کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جسے یا زہر نہ دی گئی ہو یا قتل نہ کیا گیا یا کشتہ شمشیر ہے یا کشتہ زہر ہے کیوں آخر حکومتوں کو کیا تکلیف تھی ایسی مقدس شخصیات سے جن کا حکومتوں سے اور سیاست سے کوئی لینڈین نہیں تھا لیکن وہ تاغوت بہتر جانتے تھے آج کے سادہ لوہوں کے نسبت وہ بہتر جانتے تھے کہ یہ ہستیاں یہ مقدس ہستیاں ان کا ہونا ہی تاغوتوں کے لئے خطرہ تھا اس لئے راستے سے ہٹانا چاہا کئی دفعہ اس نے تدبیر کی اور امام علیہ السلام نے اس کی تدبیر کو ناکام بنایا لیکن آخر سفر میں مختلف طرح سے یہ روایت چند طرح سے ناقل ہوئی ہے لیکن جو مشہور ہے میں وہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ایک روایت میں یہ کہ خود مامون آیا امام کے حجرے میں جہاں امام دار ولمارہ میں مقیم تھے وہاں پر آیا اپنے ہمراہ زہریلہ انگور یا انار لے کر آیا یا کھجور لے کر آیا یہ سب روایات میں مختلف ذکر کیا گیا ہے یا اپنے امراہ ایک خادم لایا اس کے ہاتھ زہر لوت تھے بنا کر لایا لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ امام کو اس نے اپنے دربار میں طلب کیا امام کے خادم تھے اباسلت حیروی اباسلت امام کے ساتھ تھے ہمیشہ ہمیشہ امام کے ہمراہ تھے دربان کا کام بھی کرتے تھے صحابی بھی تھے ہر خدمت امام کی کرتے تھے اباسلت جب امام علیہ السلام روانہ ہونے لگے معمون کے دربار کی طرف اباسلت سے کہا کہ اباسلت اس نے کئی دفعہ کوشش کی ہے تاغوت نے مجھے مسموم کرنے کے لئے لیکن ہر دفعہ اس کا ہر بار ناکام رہا لیکن آج لگتا ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ کام تمام کرے امام گئے جا کر اس نے ایک بات مضمون چھیڑا بات شروع کی امام کی احوال پرسی کی کہ میں نے سنا ہے کہ امام کی طبیعت ناساز ہے علیل ہیں بیماری ہے امام کو امام نے فرمایا میں ٹھیک ہوں زہراً تھی علالت کچھ ایسی اس وقت امام کی اس نے اسرار کیا کہ آپ کے لئے میں نے یہ فروٹ مثلاً یا انگور یا انار تیار کیا ہے بڑا اچھا ہے یہ آپ تمائل کریں امام نے اس وقت انکار کیا کہ نہیں میں نہ انار کھانے کے لئے ہمادہ ہوں اور انگور یا جو بھی تھا اس نے اسرار کیا اور اہستہ اہستہ اس کا لہجہ بدلتا جا رہا تھا انداز گستاخانہ ہوتا جا رہا تھا اس کے انداز سے امام کو سمجھا گئی کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے باہر کیف امام ملہم ہے اللہ کی جانب سے علم ہے امام کو آگاہی ہے امام کو یہ کیا کرنا چاہتا ہے اگر میں انکار کروں تو یہ کیا کرے گا اس صورت میں جس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سلو کی اور سلو اس لیے کی کہ امام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کیا ہونے والا ہے شامی میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور حامی میرے ساتھ کیا کرنے والے حامیوں کے شر سے بچنے کیلئے شامیوں سے سلو کر لی امام نے حامیوں کے شر سے بچنے کیلئے کہ یہ میں گزشتہ مجلس میں پڑا ہے یہاں وہ مضمون نہیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کیوں امام حسن علیہ السلام نے سلو کی اور کس طرح آخر کار زہر سے امام کو شہد کیا گیا جانتے تھے امام کہ اب یہ معمون کیا ارادہ رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا اس حالت سے بچنے کیلئے امام کو معلوم تھا کہ اس کے اندر زہر ہے تناول کیا امام نے اس نے اسرار کیا کہ اور تناول کریں مثلا اگر انار تھا تو اور دانے تناول کریں یا انگور تھا تو اور تناول کریں مزید مطمئن ہونا چاہتا تھا امام نے فرمایا کہ تُو جو چاہتا ہے تیرا ارادہ پورا ہو گیا ہے تُو جو چاہتا ہے تیری مراد پوری ہو گئی اسی سے پوری ہو گئی اور پھر اس کے بعد امام اٹھ کے اس کے دربار سے باہر آگئے جب باہر آئے امام علیہ السلام کی حالت وہ نہیں تھی جو جاتے ہوئے تھی بعض علماء نے ذکر کیا ہے امام کے حالات زندگی میں کہ دار علماء سے اپنے حجرے تک امام آتے ہوئے اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے بار بار اسی طرح جس طرح مادر ارجمن امام رضا حضرت زہرہ دربار میں خطبہ دے کر اپنے حجرے تک گئیں چند قدم کا فاصلہ تھا مسجد النبی کا در بطول کے ساتھ چند قدم فاصلہ تھا لیکن یہ فاصلہ تئی کرتے ہوئے بہت وقت لگا اس لیے کہ بیٹھتی تھی اور پھر بیٹھتی ہیں فرماتی ہیں میری طاقت ختم ہو گئی زہر نے اتنا جلدی اثر کیا کہ امام کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے جب باہر آئے دار الامارہ سے ابا سالت قریب آئے ابا سالت کو فرمایا اے ابا سالت میں اپنے حجرے میں ہوں کسی کو اندر نہ آنے دینا جب تک میں خود نہ کہوں اور جاتے ہوئے امام فرما گئے تھے ابا سالت جب میں واپس آؤں اگر ردا میرے سر پر ہو واپس پر تو جو پوچھ لینا لیکن اگر ردا میں نے چہرے پر بھی ڈالی ہو تو پھر بات نہ کرنا امام جب واپس آئے ردا امام کے چہرے کے اوپر بھی تھی ابا سالت نے جملہ ذکر کیا ہے کہ وہ اسی وقت اثر ہو گیا ابا سالت ذکر کرتے ہیں کہ امام یتمل ملو تمل مل سلیم سلیم عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو زہریل سامپ نے ڈس لیا ہو خدا بچائے سب کو ان زہریلی مخلوقات اور زہریلے حکمرانوں سے جب زہریلہ سامپ ڈس تا ہے اتنی شدت کے ساتھ زہر دوڑ کے اندر جاتی ہے انسان تڑپتا ہے تمال مل تڑپ کو کہتے ہیں امام اس طرح بیتاب ہو رہے تھے تڑپ رہے تھے جس طرح سامپ زہریلے سامپ کا ڈس ہوا ہوتا ہے وہ شدید زہر فوراں جگر پہ اثر کیا اور امام علیہ السلام اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد اب اصالت منتظر ہیں امام کی حالت دیکھ کر پریشان ہیں لیکن امام نے فرمایا تھا جب تک میں اجازت نہ نہ چکے تھے امام علیہ السلام کی حالت اب اصالت فرماتے ہیں میں انتظار کرتا رہا کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ امام کے حجرے میں کوئی اور بھی موجود ہے میں نے تعجب کیا کہ دربان میں ہوں در پہ میں کھڑا ہوں اور امام نے روکا ہوا تھا کہ جب تک میں ایک دفعہ چاہا دروازہ کھولو پھر پیچھے ہٹے لیکن پھر اندر معسوس ہوا بات جیت گفتگو سے معسوس ہوا آہٹ سے معسوس ہوا کہ امام کے حجرے میں کوئی اور بھی موجود ہے روایات میں ہے کہ آخر کار اب سالت در کے قریب ہوئے اور دروازہ کھولا دیکھا امام کے حجرے میں ایک جوان ہے اب سالت پوچھنے لگے اے جوان تو کون ہے تو کیسے آیا یہاں تک جوان نے کہا اے اب سالت اس وقت یہ سوال مت کر تو جا کفن کا انتظام کر تیرے مولا دنیا سے گزر گئے ہیں اب سالت رونے لگے لیکن حیرت یہ اب میں تیرا امام جواد ہوں میں ابن رضا ہوں میں فرزند امام رضا ہوں میں آیا ہوں اپنے باپ کے لیے اپنے والد کے لیے کفن و دفن کے لیے آیا ہوں اب سالت نے تعجب کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے سے توس تک کس طرح سے آیا جا سکتا ہے حیرت کی شکل بنائی ہوئے کھڑے ہوئے ہیں امام نے اس کی حیرت کے لیے فرمایا اب سالت اتنا پریشان نہ ہو مجھے یہ بتا کہ کربلا میں میری جد امام حسین کو کس نے دفن کیا تھا اب سالت کہنے لگے امام سجاد نے دفن کیا تھا تو امام جواد نے فرمایا اے اب سالت اگر میری جد امام سجاد شام سے آکر کربلا میں مولا حسین کے دفن میں شریک ہو سکتے ہیں تو میں بھی انہی کا فرزان ہوں میں مدینہ سے حکم خدا سے حاضر ہوا ہوں جلدی کر کفن کا انتظام کر مولا دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ بحق اسم کل عظیم العظم العز العجل العکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا وندہ بحق اسمائے حسنائے خود بحق اولیاء بحق رسول اللہ بحق اہل رسول بحق قرآن بحق شہداء بحق سید شہداء بحق امام رضا خدا وندہ مارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے ریلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو بیرزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو مقروز ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارش ربلیہ سے محفوظ فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو ملتمے سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات شریعہ کو برہ وردہ فرما جو کسی مسئیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خدا وندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نابود فرما خدا وندہ بحق محمد وآل محمد عزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ فساد و نفاق پیلانے والوں کو نیست و رین میں عراق میں و بلخص پاکستان میں ان سب کے عزت و مال و جان و نام اس کی حفاظت فرما پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم فرج و شریف کے جلد از جل ظہور فرما ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لیے خصوصا حاضرین مجلس کے مرہومین کے لیے بانیان مجلس کے مرہومین کے لیے شہداء کے لیے شہداء اسلام کے لیے و امام شہداء حضرت امام خمین رضوان اللہ تعالی کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا نعبد و ای صلوات پڑھئے محمد و آل محمد اللہ سلام روحیم روحیم روحیم